پاچی راو سنگھا ہیلو دوستو سواغت ہے آپ کے ہمارے اس یوٹیوب چینل پہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بلی بوٹ کی سوپر ایشٹار آجائے ڈیوگن کی کریئر کی سب سے بڑی مو بھی جس کا نام ہے سنگھم تو دوستو اگر آپ بھی آجائے ڈیوگن کی فینل اور اگر آپ سنگھم مو بھی کو دیکھنا چاہتے ہو اور ساتھی ساتھی اس مو بھی کو بجیٹ انگ باکس آفیس کلیکشن کو جاننا چاہتے ہو تو اس ویڈیو میں انتق جرور بنے رہیے گا اور ساتھی ساتھ بے لائک رندہ بانا نام بھی نہ بولیے گا سنگھم رینٹرز دو اجائے چودے کی بھارتی ہندی بھاسا کی ایکشن فیلم ہے جسے روہی سیٹی نے اپنے کراپ کی یونیورس کی دوسری قصد کے روپ میں لکھا اور نردیشت کیا ہے کہ ریلائنسن کی انٹرٹینمنٹ کی روہی سیٹی پیکچر اور آجائے ڈیوگن کی ایک فیلم کی دارہ سیبت روپ سے نیرمیت یا ملیالام کی فیلم کی ایک لوائین کی 1993 سے پریت ہے کہ اس میرجائے دیوگن نے ڈی سی پی کی باجیروں سنگھن کی روپ میں اپنی بھومی کا کو دھو رایا جبکہ کرینا کپور نے کاجل اگروای کی جگہ مہلا پرادان بھومی کا نبھائی اسی یونوس کی راج سجوال اور ساجیت فرحان نے لکھا ہے بھارتی سوطنطر دیوز کے لیے ہی دو جا چودے پر دنیا بھر میں دلیو جھوئی سنگم رینٹرز نے ویبین کی شروعاتی دین کی ریکورڈ ٹوڑ دیے اور چودے ملین کے گھرے لو سنگری دو سے انیس ملین سے آدھی کی دنیا بھر میں کمائی کے ساتھ ایک وائپائی کی سپلتہ کی دیوگن نے سیٹی کی کراپ یونیورس کی رنویز سی کی سیمبا 2018 اور اکشہ کمار کی یورسی 2021 کی اگلی فیلموں میں ایک قیمیئے کو اپنی بھومی کا کو دھو رائے یہ فیلم 1993 کی ملی آلنگ فیلم کا ایک لوائن سے پریت بتائی گئی تھی باجین اور سنگم جو اب ایک کی ڈی سی پی ہے کا تبدالہ کی ممبئی میں ہو جاتا ہے اور اسے بتا چلتا ہے کہ اس کی ٹیم کا ایک صدر سے محس جاگو فیسے کے بڑے بیگ کے ساتھ ایمبولینس کے اندر مروت پایا جاتا ہے سنگم اس کے پیچھے سچائی کا پتہ لگانے کا فیصلہ کرتا ہے اور اس پریقیع میں وہ ایک سکتی سالی اور دھو کے باز جھمکید نیتا کی ستیاراج بابا جی آرچیائے سے ٹکڑاتا ہے جس کے بھرس راجے نیتاؤں کے ساتھ ہائی پرو فائل کی سمبن ہے جس میں روترارود کی دلت کے نیتا نے گوراکان کی گرو جی آرچرائے اور سچیت کی منتری پرکاس راو اس اویڈی کے دوران گرو جی دارہ راو کی یجنا کے ویریوت کے کارن بابا جی کو گنگرو کی دارہ گرو جی کی ہتھیا کر دی جاتی ہے بھلے ہی سنگم کی گھٹنا ستھل پر موجود تھے جس میں انہیں پریتی سوک کا سامنا کرنا پڑا اس وجہ سے انہیں یہ دکھاو کرنا پڑا راہے کی انہوں نے اپنے پریوار کے سامنے اسطیفہ دے دیا ہے اس کے کارن ان کے پیتا نے منیوکراو نے انہیں اور ان کے بچپن کے دوست آوینی کی کامت کو اپنے گرو نگر کی سیواغڑ آنے کے لیے کہا کچھ سمائے بعد سنگم کو سنگم اور آوینی کو ایک دوسرے سے پیان ہو جاتا ہے حالانکہ یہ تب پتہ چلتا ہے کہ سنگم نے اسطیفہ نہیں دیا ہے اور بابا جی کے خلاف ثبوت خوزنے کے لیے ایک انڈرکوور کی میشن پر سیواغڑ آیا ہے جب وہ مومبئی واپس آتے ہیں تو بابا جی سنگم کی پریوار کو دھمکھانا شروع کر دیتی ہے دوسری اور راو آوینی کی سعیت گرو جی کی سبھی امیداؤروں کو پریشان کرتی ہے کیونکہ اس کا بھائی کسور امیداؤروں میں سے ایک ہے سنگم سبھی کو بچانے کی پرابدن کرتا ہے لیکن ان کی اسطیفہ دینے سے پہلے بابا جی کی گنگرو میں سے ایک کی الطاف خان کوما سے جاگ جاتا ہے اور اس کی خلاف گوائی دیتا ہے کہ سنگم نے بابا جی اور راو کو گرفتار کر لیا حالانکہ کچھ پراتی کا ایک ریتر کی آدالت کے باہر ایک حملے کو انجام دیتے ہیں جس میں گروہوں کے موت ہو جاتی ہے اس سے بابا جی اور راو دیو بیداغ ہو جاتے ہیں سنگم اور ان کی ٹیم کی پولیس کی وردی پہننے بینا اپنے گھر پہنچتے ہیں جس میں مومبائی کے چاروں اوڑ سے پولیس سامیل ہوتی ہے وے سپلت پروک کی بابا جی اور راگوں کے آدمیوں سے لڑتے ہیں سنگم کی ٹیم بابا جی کے گھر کے اندر گھوش جاتی ہے اور بابا جی اور راو کو ان کے دونوں نتبامبو کے ایک کیلائیو راؤن کی فائر کر کے حاشتی اپروک کی پڑاریت کرتی ہے گھائل اور اپمانیت کی راو اور بابا سچ کہتے ہیں سچ بتاتے ہیں ان کے قبول لا نامے کے گوپت روپ سے فیلم آیا جارہا ہے اور لائیو کی ٹیلی ویجن اور ریڈیو پر پرساریت کیا جارہا ہے کچھ ہپتے بعد گرو جی کی پراتی چنانو کی جیت جاتی ہے اور ایک کی وین میں جیل لے جاتے ہیں سمی راو اور بابا ایک بار پھر سنگم کو دھمکاتے ہیں اور تانہ مارتے ہیں کہ اچانک وین رکھ جاتی ہے اور چلاک بھاگ جاتا ہے ایک پانی کا ٹینک وین میں درگھٹنا گست کو ہو گیا اسے ایک پاور اسٹیشن میں بھیجا دیا جسے دونوں کی موت ہو گئی سنگم کے سعیوگیوں میں سے ایک کی اسپیکٹر دیو کی فرنیس نے میڈیا کو بتایا کہ بیکرم فیل ہو گیا تھا اور اس گھٹنا کو ایک درگھٹنا کے روپ میں مانا جاتا ہے ایک یوجنا جو سنگم کی دارا گڑی گڑی تھی جو محیش کی ہتھیا کے سامنے آتی نیردیشن روئی سیٹی نے اپنی بہترین فیلموں میں سے ایک کی سنگم دوزار ایگارے کا سیکول بنانے کے بارے میں اپنی ویچاروں کوئی گھوشت نہ کی سارو خان کے ساتھ چنائی ایکسپریس کی فیلم آنے کے بعد سیٹی نے کتھی طور پر مکیو آبینیتا آجا دیون کے ساتھ سنگم کی دوئی کے لیے فیلم آکان شروع دیا سیٹی ان کی چنائی ایکسپریس کو ریلیز ہونے کے بعد دیسمبہ 2013 تک فیلم آکان کے فرس پر جانے کی امید تھی سنگم دوئی کے اپورٹکورسن کے ساتھ ساتھ ان کی ایک اور فیلم کا کام شروع ہو گیا جو سایوک سے ایک کی سیکول بھی ہے گولمائل کی حالاکی فیلم کے پرموک دیوگن نے پربو دیوہ دارانی ریشت اپنی دوسری فیلم کی ایکسپریس کے لیے 20 دنوں کی فوٹوگرافی اور 10 نومبہ 2013 سیٹنگ کا ایک اور چرن شروع کیا دیوگن نے دارا ایکسپریس کی سٹنگ کے قارن کئی دیری کے بعد گوہ میں 15 ماہ 2014 سی فیلم کے پندری دیوشی کی سینڈیول کیلئے موکھی فوٹوگرافی کو شروع ہوئی سوٹنگ پنجھائی سے لگ بھاگ 25 کلومیٹر کی دوری پر سنتہ گاؤں کی سیولیم کی گلیوں کی جیسی کچھ جگہوں پر ہوئی تھی جو پنجھائی میں آیوجیت کی گائی بھی جیادار انڈور تھے 15 اگست کو سوٹنطر دیوش پر دیوش کی پروکی سنگیا پر ریلیز ہونے سے پہلے ایک دارشن پچھے کی ہنڈو سنگٹن کی ایچ جی ایس نے سی بی ایف سی کو پترہ لکھ کہا کہ ہنڈو سنتوں کو چیترن کی آدھار پر فیلم پر پریتی بند لگایا جائے جیسے دھمکی بھاو ناؤں کو ٹیس پویتی ہے سیٹی نے اس اروپ کا کھڑنن کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اپنی کریئر میں کبھی کچھ بھی ویوادہ سپرد نہیں بنایا ہے سنگم رینٹرز کو بھارتی اور لوج کو سمیتری سمیچہ ملی یہ سمیچہ کی ایک دی گریٹر روٹن کی ٹوما ٹوچ پر ستائیس کی ریٹنگ رکھتا ہے ستائیس کی ریٹنگ رکھتا ہے بالیون ڈھانگامہ کی طرح آردہس نے چار ایسٹار دی اور کہا یہ فیل پاور پیک ڈراما اوچر کی تریوتہ والے سواد اور اس کے ایکے کے روپ میں سندہر پردہسن کے ساتھ ایک پروکی سمروئی کی من روجن ہے لنبے ویکیڑین کے ساتھ اسے جوڑی برانڈ کی ویلوئی سے فیلم کو فسل کٹنے اور آنے والے دینوں میں بکس آفیس پر راج کرنے مدد ملے گی ہندوستان ٹائمز کی یہ سیٹی کی سب سے کم کارٹون والی فیلموں میں سے ایک ہے اس کا مطلب یا نہیں ہے کہ وہ ارث ستی سیلی کے یا تھوواد کے لئے جا رہے ہے ہم نے ابھی بھی سیگینچر کے کاروں کو اڑھایا ہے اور مومبائی کی سڑکوں پر کچھ سندار ایک سن سیکویس لیکن ان سیکویس میں ایک کمیڈی نئی ایک سن کے لئے سن سن دیکھے کوئی موئی کی موہر بسوں نے پچیس دی اور کہا کہ اجائی دیوگن اور ان کی مروکوں کا رومانس جگانے میں کمیاب ہوتا ہے لیکن ویفر پتلی کی کثانک ہیمی کی ابھی نائی کی ابھی نائی کی انوما لگانے یوگے کثا اور روئی سٹی کی فیلم کو چلانے والی مستی اور اتصا کی کمی کی انڈیان ایک سپریس کی صوبہ گوپتہ نے دیا ستارو اور کہا کہ سنگ کی اگلی کڑی جیپ کی کروائی پر سمانی کار سے بھاری ہوئی ہے نیامیت کی انترال پر 20 فوٹو ہوتے ہے سوٹ آؤٹ کی ایک بہت اچھی طرح سے سوٹ کیا گیا اکثر ہوتا ہے کہ سی این آئی بی این کے راجی مصن نے 25 دی ستارو اور کہا کہ پروانو مانیت کہانی آپ کو انتھکا دیتی ہے ری ڈی 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 ستارو واہن گیا ہے کہ انترال کی بینی کسی چنوٹی کے نیویروں کی اُسسا سے گھومتا ہے ہیرو خود کی برا نئی ہے جو کچھ بھی اس کے لائق ہے اجائی دیوان ایک پہلوان کی طرح اپنے اس کاؤل کی پہن تا ہے ایک کی چیپیان سیب کی بیلد پہنتا ہے گروہ اور انسان کر دیتا ہے اس ایک اچھا پرانا اسکول اور سوینگر ملا ہے اور اس کا گردہ کی گردہ کی اپرے جا کود کی پرامان لگ رہا ہے سنگ مرنٹرز نے نیٹ کی بھارت میں دیلیج کے پہلے دن 321 ملین سے آدھیک سنگری کیا سنگم رنٹرز کا گھرے لون 141 ملین تھا اس پھر نے دنیا بھر میں 2 سے 17 ملین کا انتیم سکل سنگری ارجیت کیا اس پھر آدھاریت ایک کی آدھیکاری کی گرے کی دارہ جاری کیا ہے لیمیٹیڈ کی موبائل پون اور پری یوگ رت آؤ کے لیے نیردی سنگ روی سیٹی نے پوسیٹ کی یو آن سی کی دیلیج کے بعد ایک تیسری سنگ ہوگی جس میں دیون اپنی بھومی کو دھو رائیں گے موکش لیک سنگ کی 2018 کی سنگ 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 آف سنگ رنوی سنگ 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 رو بھلے راو اور کس سیم بھومی رکھا ہے جو ایک بھرش پولیس والا ہے جو ایک لڑکی کی ہتھی کے بعد ایمن داری میں بدل جاتا ہے اور روی سیٹی کی دارہ نیردی سیت اور کوران جو رو دھم را پور کر سن دارہ نیرمی تھ ہے اس میں سارا آلی خان اور سون سود بھی مکشی بھومی کاؤ میں ہے جب دیو گن پیچھلی فیلم وں کو پھر سیٹی نے نیردی سیت کیا کہ جو سیٹی اور ریلائنس کی انٹر ٹیرمی کی دارہ نیرمی پیچھلی کی تین فیلم وں کے ویپر اس فیلم کی ایک مول کہانی تھی دیو گن کا جنم ایک پنجابی ہندو کی سر سو آتھی کی ویترکرم پریوار میں ہوا اسٹرن کریوگرافر اور ایک سن فیلم کی نیردی سن تھے اور ان کی ما وینا ایک فیلم نیرمتہ ہے ان کے چچیری بھائی اور نیل دیوان ایک فیلم کا نیرمتہ اور پٹھٹا لیکن ہے دیوگن نے جو کے سیلور بیچ ہائی اسکول سے سناکت کیا اور پھر میٹھی بھائی کو سما کر دیا اسی واس ابھی نیتری کاجور موغر جی کے ساتھ دیوگن کا ریشتہ تب شروع ہوا جب وہ گنڈ راج میں سو کلا کار تھے ان کی ویپریت ویتیوں کے کارن میڈیا نے ایک اس بھاویت جوڑی کہا 24 فروری 1999 کو اس جوڑے نے دیوان کی گھر میں ہوا تھا اور ان کی بیٹی یوک کا جرم 2010 میں ہوا تھا دیوگن اور کاجور نے گمبھیر بیماری کی سسطی میں اپنے نوز بیٹے کے گوبرنال رتر اور اتروں کو سیل کو سرط روپ میں کرائے کرنے کے لئے سنگری کیا اگست 2009 میں دیوگن نے اپنی پریوار کے انوروک پر اپنے اپنا کا دیوگن کی ورطنی کے بدل کر دیوگن کر دی وہ ایک سر ہندو ہے جو پرموکت سے روندراز پہن تی جو انہی دھم کی ویشتی کو ساتھ ان کی فلم میں دیخائی دیتا ہے دیوگن بالی ان کی پہلی 68 تھے جن کے پاس شوٹنگ لوکیشن کی پرموشن اور پروسنل ٹریپ کے لیے ٹرانسپورٹ کے لیے ایک پرائیویٹر جیٹ تھا انہی سے ایک آنمی میں جیسے ہی دیوگن نے فلم کو او دھوگ میں پرویش کیا کہ انہوں نے اپنے منج کا نام اپنے جنم کا ویشال سے بدل کر آجائی کر لیا کیونکہ ایک سمائے میں منوج کمار کے بیٹے سہید کئی آنمی احبی نیتاو کو لنج کیا گئے تھا انہوں نے فول کٹے میں اپنے پیشیور کریئر کی شروعات کی اور سوتیس پروس کی پرپارن کے لیے فیل فیر پرشکار پرپار کیا انہوں نے مہبو کے ساتھ سو احبی نیتاو کیا کی اپنی شروعات دوسیوں میں دیوگر نے دو موٹر سائیکل کو بیچ سنت لنج بناتے ہوئے ایک بھی بھاجن کیا کہ انہوں اگلی فیلم جی گھر 19 س بان بی تھی جو کریشما کپوڑ کی سو احبی نیت بالیون مرسل کی آٹ فیلم تھی یا دیوالی کی سبت پر ریلی ہوئی اور بکس آفیس پر سات کروڑ لے کر اس ورس کی سب سے آدھی کمائی کرنے والی فیلم بن گئی 19 تیرانمی میں دیوگر نے دل ہے بیٹا میں ابھی نائی کیا جو ایک بیم تیرکون اور بدلہ دوسمانی کی کہانی ہے اس کے بات دیوگر نے دیپک بھری کے ساتھ کام کیا انہوں نے ایک سن فیلم کی ایک ہی راستہ کا نیردیشن کیا اور دیپک پاور کے ساتھ جنہوں نے فائلی لیٹ فارم کی نیردیشن کیا کہ انہی ریلیج کی سکتی مان دنوان اور بیدردی تھی 1994 دیوگر نے ہیری بویجا کی رومانٹی ایکشن فیلم کی دل والے میں احبین کیا انہوں نے عرون سکسی نا کی بھومی کی بھائی جو بیدری کے روپ سے وکلان کی ویٹی تھا یہ فیلم سال کی دس وی سب سے جیدہ کمائی کرنے والی فیلم تھی ان کی اگلی ریلیج کانونی اور پھر اکش کمار کے سات کوکو کوہلی کی سوہاگ تھی دو دو دوستوں کو بارے میں تھی دیوگر نے عجی سرما ملوطر کی بھومی کاندی بھائی سوہاگ کی سال کی سات وی سب سے جیدہ کمائی کرنے والی فیلم تھی ان کی اگلی فیلم ویجی پت تھی ویجی پت کی سوٹ تاریخ کے کرن ارجون سے ٹکڑائی جسے دیوگر نے منا کر دیا ویجی پت سال کی آٹھوی سب سے جیدہ کمائی کرنے والی فیلم تھی 19-95 میں دیوگر نے مہیش بھٹ کی فیلم کی نایاج اور پھر ملن کی لوتھریا دارا نیردی سیت ہلچل میں دکھائی دی کاجم نے سو ابھی نائی کیا دیوگر اور کاجل پھر گونڈ رائج میں دکھائی دی جس نے بکس آفیس پر اچھا پردست نہیں کیا تبو کے ساتھ ابھی نیت ان کی اگلی ریلیز حقیقت تھی یا فیلم سال کی گھروائی کی سب سے جی عد کام آئی کرنے والی فیلم تھی انہی 96 میں دیوگر نے میتون چکر ویتی رامبہ اور آدیتیا پنجولی کے ساتھ ایک ساتھ فیلم جگ میں ابھی نائی کیا انہی اگلی دلی ٹوئنکل کی کھانا کے ساتھ جان نمک ایک ایک ساتھ فیلم تھی اس کے بعد انہوں نے ہیری بویجا کی فیلم دیل جلے میں ابھی نائی کیا جب انہوں نے سانکر نمک کی ایک انکواری کی 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 رامبہ نبھایا انہی ساتھ ساتھ دیوگر نے ٹوئنکل خانا کے ساتھ خراب روپ سے پرپار فیلم کی اتحاس میں ابھی اگلی پیار میں ایک امی لڑکے اجے کی بھومی کا نبھائی فیلم نے تیس کڑور میلین کی کمائی کی یا فیلم سال کی چوتھی سب سی جیدہ کمائی کرنے والی فیلم تھی انہیس اٹھانمی میں دیوگر نے مہیز بھٹ کی ناٹک کی جکہ میں سمیج کو دار پر سانسیت کی پردست دیا اور ستیس عبی نیتہ کے لئے اپنا پہلا راشتی فیلم پورسکار پرапات کیا انہیس نینارمی میں ہم دل دی چکے سنن میں دیوگر نے ونراج کی بھومی کا نبھائی ایک آدمی جو اپنی پتنی کو پریمی کے ساتھ ملانی کو کوشش کرتا ہے دیوگر نے تب امی تاب بچپن اور سنالی برینڈے کے ساتھ میجر سامی عبی کیا جہا انہوں نے ایک سینہ آدھیکاری کی بھومی کا نبھائی فیلم کی سفل رہی اور سال کی دس وی سب سے جی ادر کرنے والی فیلم تھی انہوں نے اگلی بار کاجول کے ساتھ انیس بجمی کی دوسری فیلم کی رومانٹی کومیڈی پیار تو ہونا ہی تھا میں اب انہوں کیا جو 19 95 کی امریکی فیلم کی فریج کی ریمیک تھی اس نے بھارتی روپی کی کمائی کی دیوگر کی اگلی ریلیج مائل سپڑ کی جکھم تھی کتھانک دنگو کے تنگ آ چکا تھا دیوگر نے اپنی پردشن کے لئے کئی پوراسکار جیتے جس میں سوتیس اوہینیتر کے لئے راشتی فیلم پوراسکار اور سوتیس اوہینیتر کے لئے سٹار اسکرین پوراسکار سامیل ہے 1999 میں دیوگر نے رومانٹک ڈراما ہم دیل دیچوں کے سننہ میں اوہینیت کیا جس میں انہوں نے ونراج کی بھومی کا نوائی ایک ویتی جو اپنی پتنی ایتریا رائے کو اسکے پریمی سلمان خان کے ساتھ پرو میلن میں مدد کرنے کی کوشش کر آئے ہم دیل دے چکے سننہ میں دیوگر کی کریئر میں ایک کی بہات پرون موڑ دیا فیم کی میتری دیوی کے بنگالی اپنا یاس نحن یاتے کا ایک روپان سنج لیل بھان سالی کی دارہ نیر دیشت اور سلمان خان اور ایتریا رائے کے سو کلا کلا کار تھے دیوگر کو ان کے ابھی نائی کی لئے کافی سر رہا گوپت روپ سے پیار کرتا لیکن گران دوسیوں کے لئے اپیوپت ہے اور وہ اچھا کرتا ہے وہ ویشیش روپ سے ہے کہ اس دوسیوں میں اچھا ہے جہا وہ اپنی پتنی کے جد سے ناراج ہو جاتا ہے اور اس سانت رکھنے کا پریاز کرتا ہے فیلم کی سفلڑری اور دیوگن کو فیلم پیار میں ستیس عوی نیتہ پرسکار کے لئے نماغ کیا گیا اس کے بعد وہ امی تف کی بچپن اور سنالی برین کے سار ہندوستان کی قسم میں دکھائی دی اس کے بعد انہوں نیردیشن کی ملون لوتھریا کے سار کچھ دھاگے میں سیف علی خان اور مانیشہ کوئی رالا کے ساتھ کام کیا فیلم کی بوکس آفیس پر ہیٹ رہی تھی اس کے بعد انہوں نے سفل فیلم ہوگی پیار کی جت ایک رومانٹی کمیڈی اور پھر کاجول اور ایک نیردیشن کی پرکاس جہا کے ساتھ اپنی ہوم پوڈ گرسن فیلم میں آبی کیا فیلم کا نام تھا دل کیا کرے انہیں سی نیردیشن انہیں فیلم ارگیر کی درچک تھی جس میں انہوں نے ایک مجبوط موک کی بیٹی کی بھومی کا نبھائی تھی دو ہزار بیس میں دیوگن نے دیوگن ہیری بو ویجر کی دیوانے میں آبی نائی کیا مگیم روپ سے شفل رہی در ایک میں دیوگن نے ایک اور ایک اور ماملی روپ سے شفل فیلم میں ابھی نائی کیا مادوری تریجیت اور پریتی جنٹا کے ساتھ یہ راستے یا پیار کے منیش کوئی رالا مادوری تریجیت جائی کی تراف اور انیر کپور کے ساتھ ان کی اگلی ریلیج لجا تھی انہیں فیلم فیر کی ساتھ سہائی ابھی نیتری پریشکار کے لیے ناماکیت کیا گیا تھا حالانکہ یہ فیلم جنتا کے بیچ لوگ پریان نہیں تھی اس کے بعد مہیش منج ریکر کے تیرہ میرا ساتھ رہے دو جدو میں دیوگا نے فیلم کی کمپنی میں رام گوپال ورما کی مومبئی آنڈر ورلڈ کی کلپنی کی پریش میں پردش کیا دیوگا نے مالی کا نام ایک گائن گیش ٹر کا کرا دار نبھایا تھا کمپنی اور دیوگا نے دونوں کو پردش کو الوچ نات مر کی پردش ملی جیسا تران آردش سمی چا کی آج دیوگا اپنی بھومی کا کو پرون طرح کے ساتھ نبھا تے ہے ایک نیانت پردش کی عبی نیت جتل چتریت کو ایک مچھلی کی طرح پانے ملے جاتا ہے وہ سرحانی کی سہاج جتا کے ساتھ اپنی بھومی کا نبھا تے ہے دیوگا کو فیل فیر کے لیے نم آک کی گیا تھا کہ ستیش آبی نیت کا پرسکار اور ستیش آبی نیت کا فیل فیر کی ٹی کس آو جتا دیوگا نے اگلی ریلیز آمی تاب بچپن سنجی درد اور ایتر رائی کے ساتھ ڈیوی دھوان کی کامی انگی آبی نیت سمی خوب سرا ترن آرد نے کہا اجی دیوگا نیف میکا نیف یا بتانے کے لیے کہ وہ ایک ہو گا ال پکتھن کے لیے انگی پررسن کو پرسکار پرپات کرنے کے علاوہ سنی پریمی سے ایک پرسن سا پرپات کرنے باگ یا ہے یہ یا فیلم ستار جون دو آج دو کو ریلیو جوئی اور دو راشتری فیلم پرسکار جیتے جس میں ہندی میں ستیش فیچر فیلم کے لیے راشتری فیلم پرسکار جیتے اور تین سامیل ہے فیلم فیلم پرسکار ستیش فیلم کے لیے فیلم فیلم کی ٹیکس آواز تحید ان پرسکار کے بہجور اور دیو گا نے اپنی پرسکار کے لیے ستیش ابھی نیتہ کا دوسرا راشتری فیلم کی پرسکار جیتے یا فیلم جنت کے بیچ لک پریان نہیں تھی دیو گا نے انیز میں پرسکار کیا بجمی کی دیوان کی فیلم کی آنسری کے روپ سے ویلیم کی ہائیڈ آل کے اپنا یاس کی پرائیمن فیر سے پری تھی فیلم دیو گا کو ان کی بھومی کا کے لیے کئی پرسکار آج کی جس پر فیلم فیر ستیش کھلنائے کی پرسکار کھلنائے کی لیے سٹار سکرین پرسکار اور نکرات مقمی ستیش آبینیتا کی لیے جس سی نے پرسکار سامیل ہے بھومی کا فیلم کی باکس آفیس پر سفل رہی دو آج تین میں دیو گا نے رام گو پل ورم کی حرر فیلم کی بھوط میں ارمیلا مانڈو ٹکر کے ساتھ آبینائی کیا فیلم کو سمیج کو کی دھرا سرا گیا اور باکس آفیس پر اچھا پر داشن کیا اس کے بعد انہوں نے ایک سنت تین کی آمی سٹی کی آنڈ سٹی میں پہلی آبینیت نیہا گھوپیہ کے ساتھ آبینائی کیا فیلم ایک ویسائی کی سفل تھی کہ دیو گن نے اگلی بار ملن رومانٹک فیلم چوری چوری میں رانی موکھر جی اور سنالی بریندے کی ساتھ آبینائی کیا یہ پہ باکس آفیس پر سفل نہیں ہو پائی دیو گن کی سال کی اگلی ریلیش پراکاس جھا گن گازل تھی یہ پہ بیہار کی بھگلا پور میں دکھائی ہوئی اندھ آدھون کی گھٹنا کے سمائی ہی سمائی کی ہے نے کہا کہ اجی دیو گن نے ستر کے نیچے اپنی نراج نائی چوی کی سنڈوٹ کرنے کے لیے ایک بھاگ کے ساتھ ایک انگ بنایا ہے اپنے ایتریا اور نردیشن کے لیے وہ ایک بڑے پیمانے پر روڑی دیواری دھرمہ کے لیے سیلی اور انگرو لاتا ہے نائی کافی حد تک ان کی اوش ستی نے دوسری چھمائی میں فیلم کی چنچ لاتا کو کور کیا دیوگن کو اس پرداشن کے لیے فیلم فیر کی عبی نیتہ پرسکار کی لیے نمائک کیا گئے تھا اس کے بعد انہوں نے چار میں راج کمار سنتوشی کی ایک سن کی تھیلر خاکی میں دیوگن کو آمیتہ بچپن آیتری رائے اور اکھے کمار کے ساتھ لیا گئے تھا یہ فیلم 23 جنوری 2004 کو ریلیز ہوئی اسے ساکراتمک سمیچہ ملی اور یہ 2004 کی سب سے آدھی کمائی کرنے والی خاکی میں دیوگن نے ایک بار فیلم کھل نائے کی بھومی گا نبھائی ایک پولیس آدھیکاری کے روپ میں کاتل بنے ان کی ابھی نائے کو الوش کو نے خوب سرا تران آردس نے کہا کہ اجے دیوگن ایک ہی پردست کے ساتھ اپنی ٹوپی میں ایک اور پنک جوڑتی ہے جو کیول ایک ماسٹر کلککار کی دارہ کھیلا جا سکتا تھا امیتہ بچپن کے ساتھ ان کا ٹکڑاؤ آنو کر نہیں ہے بار میں دیوگن اندرہ کمار کی فیلم دکھائی دیئے مستی ہیلو دوستو سواغت ہے آپ کے ہمارے اس یوٹیوب چینل پر دوستو آج اس ویڈیو میں بات کریں بلی بوٹ کی سوپر ای سٹار اج دیوگن کی کریئر کی سب سے بڑی مووی جس کا نام ہے سنگم تو دوستو اگر آپ بھی اج سنگم مووی کو دیکھنا چاہتے ہو اور ساتھی ساتھ مووی کو بجیٹ ایم آفیس کلیکشن کو روئی سیٹی نے اپنے کرب کی یونی ورس کی دوسری کست کے روپ میں لیخ اور نردیش کیا ہے کہ ریلائنس کی انٹرٹینمن کی روئی سیٹی پکچر اور آج دیوگن کی ایف فیلم کی دارہ سی یک روپ سے نیرمید یا ملی آلام کی فیلم کی ایک لوائن کی نبھائی اس یونوز کی راج سجوال اور ساجیت فرحان نے لکھا ہے بھارتی سوطنطر دیوست کے لیے 2014 پر دنیا بھر میں دلیو جوئی سنگ ملی رینترس نے ویوی کی شروع دین کی ریک سی کی سی سی بھر 2018 اور اکش کمار کی اگلی فیلم میں ایک قیمی کو اپنی بھومی کو دھو رائے یا فیلم 1993 کی ملی آلام فیلم کا ایک لوائن سے پریت بتائی گئی تھی باجی رو سنگ جو اب ایک دی سی پی تبدالا کی ممبئی میں ہو جاتا ہے اور اسے بتا چلتا ہے کہ اس کی ٹیم کا ایک سد سی محیز جاگ پیسے کے بڑے بیگ کے ساتھ ایمبولینس کے اندر مرود پایا جاتا ہے سنگ اس کے پیچھے سچائی کا پتہ لگانے کا فیصلہ کرتا ہے اور اس پری سکتی سالی اور دھو کے باز جم کی نیتا کی ستی راج بابا جی آرچی س ٹکڑ آتا ہے جس کے بھر راج نیتاؤ کے ساتھ ہائی پرو فائل کی سمبن ہے جس میں روٹ کی دل کے نیتا نے گرکان کی گرو جی آرچ رائے اور سچیت کی منتری پرکاس بھلے سنگم کی گھٹ ستھل پر موجود تھے جس میں انہیں پریتی سوک کا سامنا کرنا پڑا اس وجہ سے انہیں یہ دکھا کرنا پڑا رائے کہ انہوں نے پریوار کے سامنے اسطیفہ دے دیا ہے اس کے قارن انہ کے پیتا نے منیو کرانے انہی اور انہ کے بچپن کے دوست آوینی کی کامت کو اپنے گروہ نگر کی سیواغ آنے کے لئے کہا کچھ سمائے بعد سنگم اور آوینی کو ایک دوسرے سے پیان ہو جاتا ہے حالان یہ تب پتہ چلتا ہے کہ سنگم نے اسطیفہ نہیں دیا ہے اور بابا جی کے خلاف سبوت خوزنے کے لئے ایک انڈرکوور کی میشن پر سیواغ آیا ہے جب وہ مومبئی واپس آتے ہے تو بابا جی سنگم کی پریوار کو دھمکھانا شروع کر دیتے ہے دوسری اور راو آوینی کی سعیت گرو جی کی سب امیداؤروں کو پریشان کرتی ہے کیونکہ اس کا بھائی کسور امیداؤروں میں سے ایک ہے سنگم سب کو بچانے کی پرابدن کرتا ہے لیکن ان کی استفعہ دینے سے پہلے بابا جی کی گنگرو میں سے ایک کی الطاف خان کو مہ سے جاگ جاتا ہے اور اس کی خلاف گوائی دیتا ہے کہ سنگم نے بابا جی اور راو کو گرفتار کر لیا حالان کچھ پراتی کا ایک ریتر کی آدالت کے باہر ایک حملے کو انجام دیتے ہے جس میں گراؤ کے موت ہو جاتی ہے اس سے بابا جی اور راو دیو بیداغ ہو جاتے سنگم اور ان کی ٹیم کی پولیس کی وردی پہننے بینا اپنے گھر پہنچ تی ہے جس میں ممبئی جاتی ہے اور بابا جی اور راو کو ان کے دونوں نیت بمبو کے ایک کی لائیو راؤ کی فائر کر کے حس اپرو کی پڑا ریت کرتی ہے گھایل اور اپمانیت کی راو اور بابا سچ کہتے ہے سچ بتاتے ہے ان کے قبول نامے کے گوپت روپ سے فلم آیا جا ہے اور ایک کی وین میں جیل لے جاتی ہے سمی راو اور بابا ایک بار پھر سنگم کو دھمکاتے اور تانہ مارتے کی اچانک وین روک جاتی ہے اور چلک بھاگ جاتا ہے ایک پانی کا ٹینک وین میں درگت ناغست کو ہو گیا اسے ایک پاور اسٹیشن میں بھیجا دیا جسے دونوں کی موت ہو گئی سنگم کے سی یوگیوں میں سے ایک اسپیکٹر دیو کی فرنیس نے میڈیا کو بتایا کہ بیکرم فیل ہو گیا تھا اور اس گھٹنا کو ایک درگھٹنا کے روپ میں مانا جاتا ہے ایک یوجنا جو سنگم کی دارہ گڑی گڑی تھی جو مہیز کی ہتھی کے سامنے آتی نیردیشن روئی سیٹی نے اپنی بہترین فیلموں میں سے ایک کی سنگم 2001 آرے کا سکول بنانے کے بارے میں اپنی ویچاروں کو گھوشنا کی سارو خان کے ساتھ چنائی ایکسپریس کی فیلم آنے کے بعد سیٹی نے کتھی طور پر مکیو آبینیت آجر دیوغن کے ساتھ سنگم کی دوئی کے لئے فیلم آکان شروع دیا سیٹی ان کی چنائی ایکسپریس کو ریلیج ہونے کے بعد دسمبہ 2003 تک فیلم آکان کے فرس پر جانے کی امید تھی سنگم دوئی کو پوٹکورسن کے ساتھ ساتھ ان کی ایک اور فیلم کا کام شروع ہو گیا جو سی یوگ سے ایک کی سیکوال بھی ہے گول مائل کی حالا کی فیلم کے پرموک دیوغن نے پرابو دیو دارانی ریشت اپنی دوسری فیلم کی ایک سن جیک سن کے لیے 20 دنوں کی فوٹوگرافی اور کی فوٹوگرافی کی اور 10 نومبر 23 سی سی ایک اور چرل شروع کیا دیوغن نے دار ایک سن جیک سن کی سی کار کئی دیری کے بعد گو میں 15 مائل 24 سی فیلم کے پندر دیو سی سین ڈیول کی موک فوٹوگرافی کو شروع شروع سوٹنگ پنجی سے لگ بھاگ 25 کلومیٹر کی دوری پر سی سی گاؤ کی سی و لیم کی گلی کی جیسی کچھ جگہ پر ہوئی تھی جو پنجی میں آیو جیت کی گئی بھی جی دار انڈور تھے 15 اگست کو سو تانترہ دیو 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 کی پرو ہندو سنتوں کو چیترن کی آدھار پر 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 پریتی بند لگایا جائے جیسے دھمکی بھاو ناؤ کو ٹھے پو سی ٹی نے اس اگست اگست کچھ بھی بیو بیو سپرد نہیں بنایا ہے سنگ برینٹرز کو بھارتی اولوش کو سمیتری سمیچہ ملی یہ سمیچہ کی اگری گریٹر روٹن کی ٹو مات ٹو پر ست آئیس کی ریٹنگ رکھتا ہے بانیو ڈھا گاما کے طرح آردس نے چار ایش ٹار دی اور کہا یہ فیلم پاور پیک ڈراما اوچر کی تری وط والے سوار اور اس کے ایکے کے روپ میں سندار پردہ سن والے دینوں میں بکس آفیس پر راج کرنے میں مدد ملے گی ہنڈو سٹ ٹائم آز کی اعنیو پڑا نے فیلم کو پانچ میں سے 25 ایش ٹار دی اور کہا یہ سٹی کی سب سے کم کارٹون والی فیلم میں سے ایک ہے اس کا مطلب یا نہیں ہے کہ وہ ارث ستی سیلی کے ی تھو وارد کے لیے جا رہے ہے ہم نے ابھی بھی سیگینچر کے کاروں کو اڑھایا ہے اور مومبئی کی سڑکوں پر کچھ سندار ایکشن سیکویس لیکن ان سیکویس میں کی ایک کی بنا وٹ ہے ہنڈو سٹان ٹائم آز کی تری تا کوسل نے دو ایش مروکوں کا رومانس جگانے میں کمیاب ہوتا ہے لیکن ویفر پتلی کی کتھانک ہیمی کی عبی کی عبی عبی کی انومان لگانے یوگ کتھا اور روئی سٹی کی فیلم کو چلانے والی مستی اور اُتصا کی کمی کی انڈیان ایکس پریس کی سوبہ گوپتہ نے دیا ستارو اور کہا سنگ کی اگلی کڑی جیب کی کروائی پر سمانی کار سے بھاری ہوئی ہے نیامیت کی انترال پر 20 فوٹو ہوتے سوٹ آؤٹ کی ایک بہت اچھی طرح سے سوٹ کیا گیا اکثر ہوتا ہے کہ CNN IBN کے راجی مصن 25 دی ستارے اور کہا کہا پروانومانیت کہانی آپ کو انتھکا دیتی ہے ریڈیف کے راجی سین نے فلم کو 5 میں 25 اشتار دی اور کہا سنگ کے ساتھ سمسیہ اور اس ماملے کے لئے ان میں سے کوئی بھی آدھار آبادیت آدھونی کی اشتار واہن یا ہے کہ نائی کی بینی کسی چنوٹی کے نیویروں کی اشتار سے گھومتا ہے ہیرو خود کی برا نئی ہے جو کچھ بھی اس کے لائک ہے اجائی دیوان ایک پہلوان کی طرح اپنے اس کاؤول کی پہن تا ہے ایک کی چیپین سیب کی بیل پہن تا ہے گرو اور ان وستان کر دیتا ہے اس ایک اچھا پرانا اسکول اور سوینگر ملا ہے اور اس کا گردہ کی گردہ کی اپری جا کت کی پرام رہا ہے سنگ رینٹرز نے نیٹ کی بھارت میں دیلیج کے پہلے دن 321 ملین سے آدھیک سنگری کیا سنگ رینٹرز کا گھرے لون 141 ملین تھا اس پھر آدھاریت ایک آدھیکاری کی گرم کی دارہ جاری کیا ہے لیمیٹیڈ کی موبائل فون اور پری یوگ رت آؤ کے لیے ہی نیردی سنگ روی سیٹی نے پوسیٹ کی ہے کہ یو آن سی کی دیلیج کے بعد ایک تیسری سنگ فیلم ہو گی جس میں دیون اپنی سیمپر پہیندی روپ آتران سنگ کا سپن آف ہے سیمپر نے رنوی سی کو اسپیکٹر سنگ روپ موکھی بھومی کار میں رکھا ہے جو ایک بھرش پولیس والا ہے جو ایک لڑکی کی ہتھی کے بعد ایمان داری میں بدل جاتا ہے اور روی سیٹی کی دارہ نیردیشت اور کوران جوار کے دھمرا پوٹ کسند دارہ نیرمی تھے اس میں سارا علی خان اور سون سود بھی موکھی بھومی کاؤ میں ہے جبکہ دیوگن پیچھلی پیرموں سے ڈی سی پی بازی رو سنگ کی اپنی بھومی کا کو دھو رائے دو جر ایک کرس کی فیلم کی یو انسی اس فیلم کا ایک اور سیپن آف ہے کہ اس فیلم میں اکشہ کمار اور یو انسی کی نام کی ایک انہ ڈی سی پی کے روپ میں ہے جو مومبائی پر ایک انکوادی حملے کے حملے کو رکنے کے لیے سیمبہ اور سنگم کے ساتھ ہاتھ ملاتے کہانی تھی دیوگن کا جنم ایک پنجابی ہندو کی سر سو اتھی کی وطر کرمہ پریوار میں ہوا تھا جو مول روز سے آم اتھ پنجاب کے روحنے والے تھے پریوار کی مومبائی میں ہندی فیلم کی اُجیق سے سمبار رہی کی دیوگن نے پیتا ویرو دیوگن ایک ایشٹن کریو گرافر اور ایک سن فیلم کی نیردیشن تھے اور اُن کی ما وینا ایک فیلم نیرمتہ ہے اُن کے چچیرے بھائی اور نیل دیوان ایک فیلم کا نیرمتہ اور پٹھٹا لیکن ہے دیوگن نے جوہ کے سلور بیچ ہائی اسکول سے سناکت کیا اور پھر میتھی بھائی کی کالی سے پڑھائی کی دیوگن نے اوہی نیتری کاریشما کپور کے ساتھ جیگر کا فیلم مکان کرتے سمائے ایک ریشتہ شروع کیا حالانکہ اس جوڑے نے اپنی ریشتہ کو سمافت کر دیا اسی ورس اوہی نیتری کاجور مغر جی کے ساتھ دیوگن کا ریشتہ تب شروع ہوا جب وی گنڈ راج میں سو کلا کار تھے ان کی وی پھر وی تیو کے کارن میڈیا نے ایک اس بھاویت جوڑی کہا 24 فروری 1999 99 کو اس جوڑے نے دیوگن کی گھر میں ایک پرامپاری کی مہار راشتی یعن کی ہندو سمہار میں سادھی کی دپندی کے دو بچے ہے ان کی بیٹی نیان سر کا جنم دو جتیل میں ہوا تھا اور ان کی بیٹی یو کا جنم دو جت دس میں ہوا تھا دیوگن اور کاجون نے گمبھیر بیماری کی سستی میں اپنے نوز جات بیٹے کے گوبرنال رہتر اور اتروں کو سٹیم سیل کو سترود کروپ میں کرائے کرنے کے لئے سنگری کیا اگست دو جنم میں دیوگن نے اپنی پریوار کے انوروک پر اپنے اپنام کا دیوگن کی ورطنی کے بدل کر دیوگن کر دی وہ ایک کی سرے ہندو ہے جو برموکتہ سے روندراز پہنٹ یا جو انہی دھم کی ویش کو ساتھ ان کی فیلموں میں دیخائی دیتا ہے دیوگن بالی ان کی پہلی سکسی ایر تھے جن کے پاس سٹنگ لوکیشن کی پرموشن اور پروشنل ٹریب کے لئے ٹرانسپورٹ کے لئے ایک پرائیویٹر جیٹ تھا دیوگن نے فیلم کو اُدھوگ میں پرویش کیا کہ انہوں نے اپنے منز کا نام اپنے جنم کا وش س بدل کر آجائی کر لیا کیونکہ ایک سمائے مانوش کمار کے بیٹے سہید کئی آنے ابھی نیتاو کو لنج کیا گئے تھا انہوں نے پھول کاٹے میں اپنے پیشیور کریئر کی شروع کی اور ستیش پروش کی پرپارن کے لیے فیلم فیر پراشکار پرپار کیا انہوں نے مغو کے ساتھ سا احی کیا کہ اپنی شروع دوسیو میں دیوگر نے دو موٹر سائیکل کو بیچ سنت لنج بنا تے ہوئے ایک وی بھا جن کی اگلی فیلم جی گھر انہیں سے بان بی تھی جو کریشما کپور کی سا احی موٹر بالیون مرسل کی آٹ فیلم تھی یا دیوالی کی سبتار پر ریلیج ہوئی اور بکس آفیس پر ساٹ کروڑ لے کر اس ورز سات سب سے آدھی کام آئی کرنے والی فیلم بن گئے 19 تیران میں دیوالی دل ہے بیٹ میں آفی نائے کیا جو ایک فیلم تیرکون اور بدلہ جیسے کی رومانٹک ویشایوں کو بارے میں ایک فیلم تیج جی اس کے بعد انہوں نے دیوائی سکتے اور فیل سنگری میں آفی نائے کیا جو دو پتاو کو بچ دوسمنی کی کہانی ہے اس کے بعد دیوگا نے دیپک بھری کے ساتھ کام کیا انہوں نے ایک سنگ فیلم کی ایک ہی راستہ کا نیردیشن کیا اور دیپک پاور کے ساتھ جنہوں نے فائل ایلیٹ فارم کی نیردیشن کیا کہ انہی ریلیج کی سکتی مان دھنوان اور بے دردی تھی 1994 میں دیوگا نے ہیری بویجا کی رومانٹی ایک سنگ فیلم کی دل والے میں اہی نیردیشن انہوں نے عرون سکسی نا کی بھومی کی نیردیشن بیدری کی روپ سے وکلان کی ویتی تھا یہ فیلم سال کی دس وی سب سے جی کم آئی کرنے والی فیلم تھی انہوں اگلی ریلیج کانونی اور اکش کمار کے ساتھ کوکو کوہلی کی سوہاگ تھی دو دوستوں کو بارے میں تھی دیوگا نیردیشن سرما ملوتر کی بھومی کان نیردی سوہاگ کی سال کی سات وی سب سی جیدہ کمار کرنے والی فیلم تھی انہوں اگلی فیلم وی جی پت کی سوٹنگ تاریخ کے کرن ارزون سے ٹکڑائی جسے دیوگا نے منا کر دیا وی جی سال کی آٹھوی سرما سے جی آدھا کمار کرنے والی فیلم تھی 1995 میں دیوگا نے مہیش بھٹ کی اور کاجول پھر گونڈ رائج میں دکھائی دی جس نے بکس آف پر اچھا پردست نہیں کیا تبو کے ساتھ اہی اگلی ریلیز حقیقت تھی یہ فیلم سال کی گرو کی سب سے جی اگلی کرنے والی فیلم تھی 1996 96 میں دیوگا نے میتون چکرو رامبا اور آدیتی پنجولی اور کاجول کے ساتھ اندرہ کمار کی رومانٹی کومیڈی اس تھی اس سفر فیلم میں دیوگا نے ایک گریب لڑکی کاجول کی پیار میں ایک امی لڑکی اجی کی بھومی کا نیبھائی فیلم نے 30 کڑور ملین کی کمائی کی یا فیلم سال کی 34 سب جی کمائی کرنے والی فیلم تھی انہیس اندرہ میں دیوگا نے مہی بھٹ کی ناٹ کی جکہ میں سمی دارہ پرسانسیت کی پردست دیا اور ستیز عبی نیتہ کے لئے اپنا پہلا راشتری پرسکار پرپات کیا انہیس نینارمی میں ہم دل دی چکے سنہ میں دیوگا نے ونراج کی بھومی کا نیوائی ایک آدمی جو اپنے پتنی کو پریمی کے ساتھ ملانی کو کوشش کرتا ہے دیوگا نے تب امیتہ بچپن اور سونالی برینڈے کے ساتھ میجر سامی عبی نیوائی کیا جہا انہوں نے ایک سینہ آدھیکاری کی بھومی کا نیوائی فیلم کی سفل رہی اور سال کی دس وی سب سے جی ایدر کمائی کرنے والی فیلم تھی انہوں نے اگلی بار کاجول کے ساتھ انیس بجمی کی دوسری فیلم کی رومانٹی کمیڈی پیار تو ہونا ہی تھا مائن عبی نیوائی کی عج 1995 امریکی فیلم کی فریج کی کی ریمیک تھی اس نے بھارتی روپای کی کمائی کی دیوگان کی اگلی ریلیج مائن سپڑ کی جخم تھی کثانک دنگ کے دوران مومبئی میں سپند رائی کی تناؤ کی جانج کرتا ہے دیوگان نے ایک ایسی ویٹی کی بھومی کا نیبھائی جو دھامری کی سنگل تنگ آ چکا تھا دیوگان نے اپنی پردشن کے لئے کئی پوراسکار جیتے جس میں سوتیش عوی نیتر کے لئے راشتی فیلم پوراسکار اور سوتیش عوی نیتر کی لئے ایسی سٹار ایسکرین پوراسکار سامیل ہے 19-19 میں دیوگان نے رومانٹک ڈراما ہم دیل دیچو کے سنگل میں عوی نیتر کیا جس میں انہوں نے ونراج کی بھومی کا نیتر ایک ویتی جو اپنی پتنی ایتر رائے کو پریمی سلمان خان کے ساتھ پرو میلن میں مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے ہم دیل دیچو کے سنگل میں دیوگان کی کریئر میں ایک کی بہات پرون موڑ دیا فیم کی میتر دیوی کے بنگ اپنا یاس نحن یات کا ایک روپاتر سنج لیلا بھان سالی کی دار نیر دیشت اور سلمان خان اور ایتر رائے کے سو کلا کلا کھا تھے دیوگان کو ان کے ابھی نائی کی لیے کافی سرا گیا تھا ریڈی نے کہا کہ اج بھومی کا ایک اور فیم کا پیار تو ہو نائی تھا کی یاد دلاتی ہے وہ اس لڑکی کی پریمی کی تلاس کر رہے ہے جس وہ گوبت روپ سے پیار کرتا ہے لیکن گران دوسریوں کے لیے اپیوبت ہے اور وہ یہ اچھا کرتا ہے وہ ویسے شروع سے ہے کہ اس دوسریوں میں اچھا ہے جہا وہ اپنی پتنی کی جد سے ناراج ہو جاتا ہے اور اس سانت رکھنے کا پریاز کرتا ہے فیلم کی سفلڈری اور دیوگن کو فیلم فیر میں سوتیس آفی نیردی تا پر سکار کی لیے نماکیت کیا گیا اس کے بعد وہ امی تا کی بچپن اور سنالی برین کے ساتھ ہندوستان کی قسم میں دکھائی دی اس کے بعد انہوں نے نیردی سن کی ملون لوتھریا کے ساتھ کچھر دھاگے میں سیف علی خان اور منیشہ کوئی رالا کے ساتھ کام کیا فیلم کی بوکس ہوم پوڈکستان فیلم میں آبینائی کیا فیلم کا نام تھا دل کیا کرے انہی سی نینار میں انہی فیلم میں ارگیر کی درچک تھی جس میں انہوں نے ایک مجبوط موک کی بیٹی کی بھومی کا نبھائی تھی 2020 میں دیوگن نے دیوگن ہیری بویجر کی دیوانے میں عبینائی کیا فیلم یہ بوکس آفیس پر اچھا پردستان نہیں کیا اسی ورس دیوگن نے اپنے پہلی ہوم پوڈکستان میں عبینائی کیا کاجول کے ساتھ راجو چچا فیلم کی مگیم روپ سے شفل رہی درزر ایک میں دیوگن نے ایک اور ایک اور ماملی روپ سے سفر فیلم میں عبینائی کیا مادوری تریجیت اور پریتی جنٹا کے ساتھ یہ راستے یا پیار کے منیش کوئی رالا مادوری تریجیت جائی کی تراف اور انیر کپور کے ساتھ ان کی اگلی ریلیج لجت تھی انہیں فیلم فیر کی سات سہائی اب نیتری پرشکار کے لیے ناماکیت کیا گیا تھا حالانکہ یہ فیلم جنت کے بیچ لوگ پریان نہیں تھی اس کے بعد محیش منج ریکر کے تیرہ میرا ساتھ رہے دو جدو میں دیوگر نے فیلم کی کمپنی میں رام گوپال ورمہ کی مومبائی انڈر ورلڈ کی کلپنی کی پریچھ میں پردشن کیا دیوگر نے مالی کا نام اے کی گائن گیش ٹر کا کلپنی اور دیوگر نے دونوں کو پردشن کو الوچ نات ملی جیسا کی تران آردست سمی چاہ کے آجائی دیوگر اپنی بھومی کا کو پرون طرح کے ساتھ نبھاتے ہے ایک نیانتر پردشن کی عبینت اس جتل چتریت کو ایک مچھلی کی طرح پانے ملے جاتا ہے وہ سرحانی کی سہا جاتا کے ساتھ اپنی بھومی کا نبھات ہے دیوگر کو فیل فیر کے لیے نم آکیت کیا گیا تھا 37 عبینت کا پرسکار اور 37 عبینت کا فیل فیر کی ٹی کس آوار جی دیوگر نے اگلی ریلیج آمیت بچپن سنجی درد اور ایتریا رائے کے ساتھ ڈیوی دھوان کی کامیڑی ہم کس سے کم نہیں تھی اس انہوں نے راج کم سنتو سی کی بائیو پک د لیجنڈ کی اوپ بھاگ سی میں بھاگ سی کی بھومی کا نبھائی انگ الپ کتھن کے لیے ان کی پررشن کو پرسکار پرپات کرنے کے علاوہ سنجی پریمیو سے ایک پرسکار سا پرپات کرنے کے لیے بھاگ ہے یہ فیلم ستار جون 2002 کو ریلیو جوئی اور دو راشتری فیلم پرسکار جیتے جس میں ہندی میں ستیش فیچر فیلم کے لیے راشتری فیلم پرسکار جیتے اور تین سامیل ہیں فیلم فیر پرسکار ستیش فیلم کے لیے فیلم فیر کی ٹھیک آواز سہید ان پرسکار کے بھاو جور اور دیو گا نے اپنی پردرسن کے لیے ستیش ابھی نیتا کا دوسرا راشتری فیلم کی پرسکار جیتے یا فیلم جنت کے بیچ لوگ پریا نہیں تھی دیو گا نے اینیز میں پردرسن کیا بجمی کی دیو آنس ری روپ سی ویلیم کی ہائیڈ آل کے اپنا یاس کی پرائیمن فیر سے پر تھی فیلم میں دیو گا کو ان کی بھومکا کے لیے کئی بھومکا کے لیے کئی پرسکار آج کی جس پر فیلم فیر 37 کھل نائی کی پرسکار کھل نائی کی لیے ایش ٹار اس کر پرسکار اور نقرات مق 37 عبی نیتہ کی لیے جس سی نی پرسکار سامیل ہے بھومکا فیلم کی باکس آفیس پرس رہی 2003 میں دیوگر نے رام گو پل ورما کی حرور فیلم کی بھوط میں ارمی لیے مانڈو ٹکر کے ساتھ عبی نائی کیا فیلم کو سمیج کو کی دھرہ سراغ گیا اور باکس آفیس پر اچھا پرداشن کیا اس کے بعد انہوں نے ایک سن تھیلر قیام سٹی فیلم چوری چوری میں رانی موکر جی اور سنالی بریندے کی ساتھ عبی نائی کیا یا پھر باکس آفیس پر سفر نہیں ہو پائی دیوگر کی سال کی اگلی ریلیش پر چھا کے گنگ آجل تھی یا پھر بیہار کی بھگلہ پور میں دکھائی ہوئی اندھ آدھون کی گھٹنا کے سمائی ہی سمائی کی ہے نے کہا کہ اجل دیوگر نے ستر کے نیچے اپنی نراج نائی چوی سنڈوٹ کرنے کے لیے ایک بھاگ کے ساتھ ایک انگ بنایا ہے اپنے ایتریا اور نردیشن کے لیے وہ ایک بڑے پیمانے پر روڈیواری دھرمہ کے لیے سیلی اور انگرو لاتا ہے نائی کافی حد تک ان کی اوشی نے دوسری چھمائی میں فیلم کی چنچلات کو کور کیا دیوگن کو اس پرداشن کے لیے فیلم فیر کی آبینیت پرسکار کیلئے نماغ کیا گئے تھا اس کے بعد انہوں نے روہی سیٹی کی نیدیشن میں بانی پہلی فیلم جمین اور جی پی درطا کے یود کے فیلم کے ل اوشی کی کرگیل میں کام کیا دو چار میں راج کمار سنتوشی کے ایکشن کی تھیلر خاکی میں دیوگن کو آمیتہ بچپن ایتری رائے اور اکشے کمار کے ساتھ لیا گئے تھا یہ خاکی میں دیوگن نے ایک بار فیلم کھل نائے کی بھومیگا نبھائی ایک پولیس آدھیکاری کے روپ میں کاتل بنے ان کی ابھی نائے کو الوش کو نے خوبصرا تران آردس نے کہا کہ اجے دیوگن ایک ہی پردست سنت کے ساتھ اپنی ٹوپی میں ایک اور پمک جوڑتی ہے جو کیول ایک ماسٹر کلککار کی دارہ کھیلا جا سکتا تھا امیتہ بچپن کے ساتھ ان کا ٹکڑا آنو کر نہیں ہے بار میں دیوگن اندرہ کمار کی فیلم دکھائی دیئے مستی سنم تیری قسم انہوں نے یوگا میں بھی ابھی نائے کیا دیوگن نے ریتو پرن کو گھوش کے ساتھ ریلیس نی سب کی ڈرام رین کوٹ میں ایتر رائے کے ساتھ کام کیا یہ فیلم او این کی دو گفت آف دو مہیگی کا روپ آترن ہے رین کوٹ کو وائی پائی کی پر چنات پہ کی پر سانس ملی اور اس نے ہندی میں سو تیس فیچر فیلم کی لئے راشتی فیلم پر دی دی ون کو ان کے عبی نائے کی سر گیا کی ری ڈی جن جا خات سا اپمان عجی دی ون انہی واق پر ٹوٹا سے بتاتی ہے ان کا منیج کوئی سانت دوست نہیں ہے بلکہ دکھ میں ایک اور نینہ مگی مورمہ کی آدمی ہے جس کے ساتھ کوئی بھی ستھان بدلنا نہیں چاہے گا وہ ویسے شروع سے دوسریوں میں باہر کھڑا ہے جہا وہ بات روم میں روتا ہے یا نیرو سے کسی اور سے سادھی نہ کرنے کی پانچ میں دیوگان کے لئے کم سفل سال رہ ان کی فیرم میں ارث روح سے سفل نہیں رہی اس میں ان سان بیلے کامیل میں ایسا ہوں ٹینگو چلی اور سکھر سامل تھے حالانکہ کال اور اوپہارن فیرموں نے اچھا پرداشن کیا کہ اوپہارن میں اپنے پرداشن کیلئے دیوگان کو سوٹیس ابھی نیتہ کیلئے راشتی فیل پرسکار اور فیل فیر سوٹیس ابھی نیتہ پرسکار کیلئے نمائکیت کیا گئے تھا کال میں کھن آیا کے روپ میں ان کا پرداشن انہیں فیل فیر سوٹیس کھن آیا کی پرسکار کیلئے نمائکیت بھی کی 2006 میں دیوگان نے اک مارا کے اوم کارائے میں او تھیلی کی بھومینے سے پہلے بابا جی کی گنگروں میں سے ایک کے الطاف خان کوما سے جاگ جاتا ہے اور اس کی خلاف گوائی دیتا ہے کہ سنگم نے بابا جی اور راو کو گرفتار کر لیا ہالانکہ کچھ پراتی کا اکرہ تک آدالت کے باہر ایک حملے کو انجام دیتے ہے جس میں گراؤ کے موت ہو جاتی ہے اس سے بابا جی اور راو دیو بیداغ ہو جاتے ہے سنگم اور ان کی ٹیم کی پولیس کی وردی پہن بینا اپنے گھر پہنچ تی ہے جس میں مومبائی کے چاروں اور س پولیس سامیل ہوتی ہے وے سپ لت اپرو کی بابا جی اور راگ کے آدمی وں سے لڑتے ہے سنگم کی ٹیم بابا جی کے گھر کے اندر گھوش جاتی ہے اور بابا جی اور راگ کو ان کے دونوں نت بمو کے ایک کلائیو راؤن کی فائر کر کے حس اپرو کی پڑاریت کرتی ہے گھایل اور اپمانیت کی راو اور بابا سچ کہتے ہیں سچ بتاتے ہیں ان کے قبول لانامے کے گوپت روپ سے فلم آیا جار رہا ہے اور لائیو کی ٹیلی ویجن اور ریڈیو پر پر ساریت کیا جار رہا کی کچھ ہفتے بعد گرو جی کی پر چ چ جاتی ہے اور ایک کی وین میں جیل لے جاتے ہے سمی راو اور بابا ایک بار پھر سنگم کو دھمکاتے اور تانہ مارتے کی اچانک وین رک جاتی ہے اور چلک بھاگ جاتا ہے ایک پانی کا ٹینکر وین میں درگت ناگست کو ہو گیا اس ایک پاور اسٹیشن میں بھیجا دیا جس دونوں کی موت ہو گئی سنگم کے سی یوگیوں میں سے ایک اسپیکٹر دیو کی فرنیس نے میڈیا کو بتایا کی بیکرم فیل ہو گیا تھا اور اس گھٹنا کو ایک درگھٹنا کے روپ میں مانا جاتا ہے ایک یوجنا جو سنگم کی دارہ گڑی گئی تھی جو محیش کی ہتھی کے سامنے آتی نیردیشن روئی سیٹی نے اپنی بہترین فیلموں میں سے ایک سنگم 2001 آرے کا سیکول بنانے کے بارے میں اپنے ویچاروں کو گھوست نہ کی سارو خان کے ساتھ چنائی ایکس کی فیلم آنے کے بعد سیٹی نے کتھ تور پر مکیو آبینیت آج دیون کے ساتھ سنگم کی دوئی کے لیے فیلم آکان شروع دیا سیٹی ان کی چنائی ایکس پریس کو ریلیز ہونے کے بعد دسم 2003 تک فیلم آکان کے فرس پر جانے کی امید تھی سنگم فیلم کے پرموک دیوگر نے پربو دیو دارانی ریشت اپنی دوسری فیلم کی ایکس جیکس کے لیے 20 دینوں کی فوٹوگراؤفی اور کی فوٹوگراؤفی کی اور 10 نومبر 2003 سی سیٹنگ ایک اور چرل شروع کیا دیوگر نے دارا ایکس جیکس کی سیٹنگ کے کارن کئی سوٹنگ پنجی سے لگ بھاگ 25 کلومیٹر کی دوری پر سینت گاؤں کی سیولیم کی گلیوں کی جیسی کچھ جگہوں پر ہوئی تھی جو پنجی میں آیو جیت کی گئی بھی جیادار انڈور تھے 15 اگست کو سو تانترہ دیواز پر دیواز کی پرو کی سنگیا پر ریلیز ہونے سے پہلے ایک ڈالجین پتری کی ہنڈور سنگ گٹن کی HJS نے CBFC کو پتر لکھ کہ ہنڈور سنت کو چیترن کی آدھار پر 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 پریتی بند لگایا جائے جیسے دھم کی بھاو ناؤو کو ٹھے پویتی سیٹی نے اس اروپ کا کھڑڑن کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اپنی کریئر میں کبھی کچھ بھی بیو سپر نہ بنایا ہے سنگ برینٹرز کو بھارتی اور لوج کو سمیتری سمیچہ ملی یہ سمیچہ کی اگری گریٹر روٹن کی ٹوما ٹوچ پر 27 کی ریٹنگ رکھتا ہے بالیو ڈھا گاما کی طرح آردس نے چار ایسٹار دیا اور کہا یہ پاور پیک ڈراما اوچر کی تری وط والے سوارد اور اس کے ایکے کے روپ میں سندار پردستان کے ساتھ ایک پرو کی سمروئی کی من روزن ہے لمبے ویکیڑین کے ساتھ اس جوڑی بران کی ویلوی سے فیلم کو فسل کٹنے اور آنے والے دینوں میں بکس آفیس پر راج کرنے میں مدد ملے گی ہندو سٹان ٹائم آز کی ان پرم جو پڑا نے فیلم کو پانچ میں سے پچیس ایسٹار دی اور اور کہا یہ سٹی کی سب سے کم کارٹون والی فیلم میں سے ایک ہے اس کا مطلب یا نہیں ہے کہ وہ ارث ستی سیلی کے ی تھوا واد کے لیے جا رہے ہے ہم نے ابھی بھی سیگنچر کے کاروں کو اڑھایا ہے اور مومبائی کی سڑکوں پر کچھ سندار ایک سن سیکویس لیکن ان سیکویس میں کی ایک کی بنا وات ہے ہندوستان ٹائم کی تریتا کوسل نے دو ایش ٹار دی اور دو ایش ٹار اور کہا کہ کمیڈی نئی ایک سن کے لیے سنگ رینٹر دیکھے کوئی موئی کی موہر بسو نے 25 دی اور کہ اجائے دیوگن اور ان کی مروکوں کا رومانس جگانے میں کمیاب ہوتا ہے لیکن ویفر پتلی کی کثانک ہیمی کی عبی کی عبی عبی کی انومان لگانے یوگ قثہ اور روئی سیٹی کی فیلم کو چلانے والی مستی اور اتصا کی کمی کی انڈیان ایک سپریس کی سوبہ گوپتہ نے دیا تراغ پر 20 فوٹو ہوتے ہے سوٹ آؤٹ کی ایک بہت اچھی طرح سے سوٹ کیا گیا اکثر ہوتا ہے کہ سی ای بی ای 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 راجی مصن نے 25 دی سیتار اور کہا کہ پروانومانیت کہانی آپ کو ان تھکا دیتی ہے ری ڈی 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 آدیت آدھونی کی ای شٹار واہن گیا ہے کہ نائی کی بینی کسی چنوٹی کے نیویروں کی اُس سے گھومتا ہے ہیرو خود کی برا نہیں ہے جو کچھ بھی اس کے لائک ہے اج دیوان ایک پہلوان کی طرح اپنے اس کاؤول کی پہانتا ہے ایک کی چیپیان سیب کی بیل پہن تا ہے گرو اور انوستان کر دیتا ہے اچھا پرانا اسکول اور سوینگر ملا ہے اور اس کا گردہ کی گردہ کی پہلوان پہلوان لگ رہا ہے سنگم رینٹرز نے نیٹ کی بھارت میں دیلیج کے پہلے دن 321 ملین سے آدھیک سنگری کیا سنگم رینٹرز کا گھرے لون 141 ملین تھا اس پہلے دنیا بھر میں 2 سے 17 ملین کا انتیم سکل سنگری ارجیت کیا اس پہلے آدھاریت ایک کی آدھیکاری کی گرے کی گرے کی دارہ جاری کیا ہے لیمیٹیڈ کی موبائل فون اپر یو گرد نیردی سنگ روئی سیٹی نے پوسیٹ کی یو آن سی کی دیلی ش کے بعد ایک تیسری سنگ ہوگی جس میں دیون اپنی بھومی کا دھو رائیں گے مکش لیک سنگ کی 2018 کی سنگ تیلو گو فیلم کی تیم پر پہ ہندی روپ آتران سنگ کا سپن آف سیمبا نے رنوی سی کو اسپ سنگ روپ مکش بھومی کار میں رکھا ہے جو ایک بھرش پولیس والا ہے جو ایک لڑکی کی ہتیا کے بعد ایمان داری میں بدل جاتا ہے اور روئی سی ٹی کی دارہ نیردی سی اور کوران جوار کے دھم روٹ قرصن دارہ نیرمی تھے اس میں سارا علی خان اور سون سود بھی مکش بھومی کار میں ہے جب دیوگن پیچھلی فیلم سے ڈی سی پی بازی رو سنگم کی اپنی بھومی کو دھو رائے دو جر ایک کرس کی فیلم کی یو ان سی اس فیلم کا ایک اور شیفن آف ہے کی ملاتے ہے اس فیلم کو پھر سے سی نے نیردی شیط کیا کہ جو سی اور ری لائنس کی انٹر ٹیرم کی دارم نیرمی پیچھلی کی تین فیلم وں کے ویپر اس فیلم کی ایک مول کہانی تھی دیو گن کا جنم ایک پنجابی ہندو کی سر سو اتھی کی ویترکرمہ پریوار میں ہوا تھا جو مول روز سے آم اتھ سن کی پنجاب کے روحنے والے تھے پریوار کی مومبئی میں ہندی فیلم کی اُجھے سن سن بھائی دیو گن نے پیتا ویرو دیو گن ایک 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 سن فیلم کی نیردی سن تھے اور اُن کی ما وینا ایک فیلم نیرمتہ ہے اُن کے چچیرے بھائی اور نیل دیو ایک فیلم کا نیرمتہ اور پٹھ خٹ لے خن ہے دیو گن نے جو کے سلور بیچ ہائی اسکو سے سناکت کیا اور پھر میٹھی بھائی کی کالے ورس ابھی نیتری کاجور مغر جی کے ساتھ دیو گن کا ریشتہ تب شروع ہوا جب وی گن راج میں سو کلا کار تھے ان کی وی پھر وی تیو کے کارن میڈیا نے ایک اصبھاویت جوڑی کہا چوبیس فروری 19 99 کو اس جوڑے نے دیو ان کی گھر یوگ کا جرم 2010 میں ہوا تھا دیو گن اور کاجور نے گم بیماری کی سسطی میں اپنے نوز بیٹے کے گورنال رتر اور اتروں کو سیل کو سرط روپ میں کر کرنے کے لیے سنگری کیا اگست 2009 میں دیو گن نے اپنی پریوار کے انوروک پر اپنے اپنام کا دیو گن کی ورط نی کے بدل کر دیو گن کر دی وہ ایک سر ہنڈو ہے جو برموکتہ سے روندراز پہن تی یا جو انہ دھم کی ویش کو ساتھ انکی فیلم میں دیخائی دیتا ہے دیو گن بالی انکی پہلی 68 تھے جن کے پاس شوٹنگ لوکیشن نے فیلم کو اوڈھوگ میں پرویش کیا کہ انہوں نے اپنے منج کا نام اپنے جنم کا وشال سے بدل کر آجائی کر لیا کیونکہ ایک سمائے میں منوچ کمار کے بیٹے سہید کئی آنائے ابھی نیتاؤو کو لنج کیا گئے تھا انہوں نے فول کارٹے میں اپنے پیشیور کریئر کی شروع کی اور ستیش پروش کی پرپارن کے لیے فیلم فیر پرشکار پرپار کیا انہوں نے مغو کے ساتھ سا اوہی نیت کیا کہ اپنی شروع دوسیوں میں دیوگر نے دو موٹر سائیکل کو بیچ سنت لنج بنا تے ہوئے ایک وی بھاجان کیا کہ ان کی اگلی فیلم جی گھر 19 سے بان بی تھی جو کریشما کپور کی سا اوہی نیت بالیون مرسل کی آٹ فیلم تھی یا دیوالی کی سبتار پر ریلیز ہوئی اور بکس آفیس پر سات کروڑ لے کر اس ورس کی سات وی سبسے آدھی کمائی کرنے والی فیلم بن گئے 19 سے تیران میں دیوال نے دل ہے بیٹ میں اہی کیا جو ایک فیلم تیرکون اور بدلہ جیسے کی رومانٹک ویسائیوں کو بارے میں ایک فیلم تیج جی اس کے بعد انہوں نے دیوائی سکتے اور فیل سنگری میں اہی کیا جو دو پتاو کو بوچ دوسمنی کی کہانی ہے اس کے بعد دیوگر نے دیپک بہری کے ساتھ کام کیا انہوں نے ایک سنگ فیلم کی ایک ہی راستہ کا نیردیشن کیا اور دیپک پاور کے ساتھ جنہوں نے فائل ایلیٹ فارم کی نیردیشن کیا کہ اُس ورس اُنہوں نے عرون سکسی نا کی بھومی کیا نیبھائی جو بیدری کی روپ سے وکلان کی ویتی تھا یہ فیلم سال کی دس وی سب سے جی ایدہ کام کرنے والی فیلم تھی اُنکی اگلی ریلیج کانونی اور پھر اکچھے کمار کے ساتھ ککو کوہلی کی سوہاگ تھی فیلم دو دوستوں کو بارے میں تھی دیوگر نے عجی سرما محوطر کی بھومی کان دیوگر سوہاگ کی سال کی ساتھ وی سب سے جی ایدہ کام آئی کرنے والی فیلم تھی انکی اگلی فیلم وی جی پت تھی وی جی پت کی سوٹ تاریخ کے کے کرن ارجون سے ٹکڑ جی س دیوگر نے منا کر دیا وی جی پت سال کی آٹھوی سر سے جی کام آئی کرنے والی فیلم تھی 19-95 میں دیوگر نے محیش بھٹ کی فیلم کی نایاج اور پھر ملن کی لوتھر ی دارا نیردی سیت حلچل میں دکھائی دیا کاجو نے سو احنی کی دیوگر اور کاجو پھر گونڈ راج میں دکھائی دیا جس نے بکس آفیس پر اچھا پرداش نہیں کیا تبو کے ساتھ احنی ان کی اگلی ریلیز حقیقت تھی یہ فیلم سال کی گھر وائی کی سب سے جی اگلی کامائی کرنے والی فیلم تھی انہی چھانمی میں دیوگر نے میتون چکروا تی رامبا اور آدیتی پنجولی کے ساتھ ایک سال فیلم جگ میں ابھی نائی کیا انہی اگلی دلی ٹوینکل کی کھانا کے ساتھ جان نمک ایک ایک سال فیلم تھی اس کے بعد انہوں نے ہیری بویجا کی فیلم دل جلے میں ابھی نائی کیا جب انہوں نے سانک نمک کی ایک انکو واری کی کی کرا دار نبھایا انہی سی سنتانمی میں دیوگر نے ٹوینکل خانا کے ساتھ خراب روپ سے پرپار فیلم کی اتحاس میں ابھی نائی کی اگلی ریلیج آمیر خان چوئی چول اور کاجول کے ساتھ اندرہ کمار کی رومانٹی کومیڈی اس سفر فیلم میں دیوگر نے ایک گریب لڑکی کاجول کی پیار میں ایک امی لڑکے اجی کی بھومی کا نبھائی فیلم نے تیس کورور میلین کی کمائی کی یا فیلم سال کی چوہتی سب سی جی اگر کمائی کرنے والی فیلم تھی انہی س انٹرہ میں دیوگر نے مہی بھٹ کی ناٹ کی جکہ میں سمی دارہ پر سانسیت کی پردست دیا اور ستیش عبی نیتہ کے اپنا پہلا راشتی فیق پور سکار پر 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 کیا انہی نی 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 دیل دی چکے سن دیوگر نے ونراج کی بھومی کا نی بھائی ایک آدمی جو اپنی پتنی کو پریمی کے ساتھ ملانی کو کوشش کرتا ہے دیوگر نے تب امیتہ بچپن اور سونالی برینڈے کے ساتھ میجر سامی عبی نی کیا جہا انہوں نے ایک سینہ آدھیکاری کی بھومی کا بھائی فیلم کی سفل رہی او سال کی دس سب سے جی ایدر کمائی کرنے والی فیلم تھی انہوں نے اگلی بار کاجول کے ساتھ انی بجمی کی دوسری فیلم کی رومانٹی کمیڈی پیار تو ہونا ہی تھا مائن عبی نائی کی اج 1995 کی امریکی فیلم کی فریج کی ریمیک تھی اس نے بھارتی روپای کی کمائی کی دیو گان کی اگلی ریلیج مائل سپڑ کی جخم تھی کثانک دنگو کی دوران مومبئی میں سپند رائی کی تناؤ کی جانج کرتا ہے دیو گان نے ایک ایسی بیٹی کی بھومی کا نبھائی جو دھامری کی سنگل سے تنگ آ چکا تھا دیو گان نے اپنی پردشن کے لئے کئی پوراسکار جیتے جس میں سوتیس عوی نیتر کے لئے راشتی فیلم پوراسکار اور سوتیس عوی نیتر کے لئے ایسٹار ایسکرین پوراسکار سامیل ہے 1999 میں دیو گان نے رومانٹک ڈراما ہم دیل سلمان خان کے ساتھ پورو میلن میں مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے ہم دیل دے چکے سنن میں دیو ایک اور فیلم کا پیار تو ہو نا ہی تھا کی یاد دل آتی ہے وہ اس لڑکی کی پریمی کی تلاس کر رہے ہے جس وہ گوبت روپ سے پیار کرتا ہے لیکن گران دوسیوں کے کی لیے نماغ کی کی گیا اس کے بعد وہ امی تف کی بچ پن اور سن آلی برین کے ساتھ ہندوستان کی قسم میں دکھائی دی اس کے بعد انہوں نے نیردیشن کی ملن لوتھریا کے ساتھ کچھر دھاگے میں سیف علی خان اور منیش کوئی رالا کے ساتھ گام کیا فیلم کی بوکس آفیس پر ہیٹ رہی تھی اس کے بعد انہوں نے سفر فیلم ہوگی پیار کی جیت ایک رومانٹی کمیڈی اور پھر کاجول اور ایک نیردیشن کی پرکاس جہا کے ساتھ اپنی ہوم پوڈ گرسن فیلم میں آبی نائے کیا فیلم کا نام تھا دل کیا کرے انہیں سی نین آرمی میں انہی فیلم اور گیر کی درچک تھی جس میں انہوں نے ایک مجبوط موک کی بیٹی کی بھومی کا نیبھائی تھی 2020 میں دیوگن نے دیوگن ہیری بوویجر کی دیوانے میں ابھی نائے کیا فیلم یہ بوکس آفیس پر اچھا پردستر نہیں کیا اسی ورس دیوگن نے اپنے پہلی ہوم پورٹ کو سن میں ابھی نائے کیا کاجول کے ساتھ راجو چچا فیلم کی مگیم روپ سے شفل رہی در جر ایک میں دیوگن نے ایک اور ایک اور ماملی روپ سے شفل فیلم میں ابھی نائے کیا مادوری تریجیت اور پریتی جنٹا کے ساتھ یہ راستے یا پیار کے مانی سا کوئی رالا مادوری تریجیت جائی کی تراف اور انیل کپور کے ساتھ ان کی اگلی ریلیج لج تھی انہیں فیلم فیر کی ساتھ سہائق ابھی نیتری پرشکار کے لیے ناما کی گیا تھا حالان کی یا فیلم جنتا کے بیچ لوگ پریان نہیں تھی اس کے بعد محیش منج ریکر کے تیرہ میرا ساتھ رہے دو جدو میں دیو گان نے فیلم کی کمپنی میں رام گوپال ورما کی مومبائی انڈر ورلڈ کی کلپنی کی پریچھا میں پردشن کیا دیو گان نے مالی کا نام ایک کمپنی اور دیو گان نے دونوں کو پردشن کو الوچ نام کی پردشن سے ملی جیسا کی تران آردس سمی چا کے آج دیو گان اپنی بھومی کا کو پرون طرح کے ساتھ نبھاتے ہے ایک نیان تیر پردشن کی عبینت اس جتل چتریت کو ایک مچھلی کی طرح پانے ملے جاتا ہے وہ سرحانی کی سہاج کے ساتھ اپنی بھومی کا نبھاتے ہے دیو گان کو فیل فیر کے لیے نم کی گیا تھا کہ سو تیس عبینت کا پرشکار اور سو تیس عبینت کا فیل فیر کی ٹی کس آواز جی تھا دیو گان نے اگلی ریلیج آمیت بچپن سنجی درد اور ایتری رائے کے ساتھ ڈیو دھو کی کامیڑی ہم کس سے کم نہیں تھی اس و انہوں نے راج کم سنتو سی کی بائیو پک د لیجنڈ کی اپ بھاگ سی میں بھاگ سی کی بھومی کا نبھائی انگی عبی نائی کو سمیش کو نکھ سرا تران آردس نے کہا اجی دیو گن نی فومی کا نبھائی ہے یہ باتانے کے لیے کہ وہ اٹکو سا ایک ہوگا انگی پر رسن کو پر 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 کرنے کے علاوہ سین پریمی سے ایک پر 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 کرنے بھاگ ہے یہ فیلم سار جون 2002 کو ریلیو جوئی اور دو راشتری فیلم پر پر کرنے جس میں ہندی میں ستیش فیچر فیلم کے لیے راشتری فیلم پر پر ستیش فیلم کے لیے فیلم فیلم کی ٹھیک آواز سہید ان پر 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 دیو گا نے اپنی پر درشن کے لیے ستیش آبینیتا کا دوسرا راشتری فیلم کی پر ستیش جنت کی بیچ لک پر نحی تھی دیو گا نے آنیز میں پر درشن کی بجمی کی دیوان کی آنس روپ سے ویلیم کی ہائیڈ آل کی اپنا یار کی پر ستیش تھی فیلم نے دیو گا کو اُن کی بھومی کا کے لیے کئی بھومی کا کیلئے کئی پر اجید کی جس پر فیلم 37 کھل نائی کی پر کھل نائی کی لیے سٹار اسکرین پر نائی ستیش آبینیتا کی لیے جس سین پر سامیل ہے بھومی کا فیلم کی باکس آفیس پر سفل رہی 2003 میں دیو گا نے رام گو پل ورم کی حرور فیلم کی بھوت میں ارمی مانڈو ٹکر کے ساتھ آبینی کیا فیلم کو سمیج کو کی دھرہ سرا گیا اور باکس آفیس پر اچھا پر دشن کیا اس کے بعد انہوں نے ایک سن تھیل کی آم سٹی کی انڈر س تریٹ میں پہلی آبینی تری نیہا گھوپیہ کے ساتھ آبینی کیا فیلم ایک ویسائی کی سفل تھی دیو گن نے اگلی بار ملن لوتھریا کی رومانٹک فیلم چوری چوری میں رانی موکر جی اور سنالی بریندے کے ساتھ دکھائی ہوئی اندھ آدھ ان کی گھٹنا کے سمائی سمائی کی ہے نے کہا کہ اجی دیو نے ستر کے نیچے اپنی نراج نائی چوی کی سن ڈوٹ کرنے کی ایک بھاگ کے ساتھ ایک انگ بنائی ہے اپنے ایتریا اور نردیشن کے لیے وہ ایک بڑے پیمانے پر روڈیواری دھرمہ کے لیے سیلی اور انگرو لاتا ہے نائی کافی حد تک ان کی اوششتی نے دوسری چھمائی میں فیلم کی چنچلاتا کو کور کیا دیوگن کو اس پرداشن کے لیے فیلم فیر کی آبینیت پرسکار کی لیے نماکیت کیا گئے تھا اس کے بعد انہوں کی کرگیل میں کام کی دوسری چیار میں راج کمار سنتوشی کی ایک سن کی خاکی میں دیوگن کو آمیت بچپن آیتریا رائے اور اکھے کمار کے ساتھ لیا گئے تھا یہ فیلم 23 جنوری 2004 کو ریلیز ہوئی اسے ساکراتمک سمیچہ ملی اور یہ 2004 کی سب سے آدھی کمار کرنے والی فیلم میں سے ایک بن گئی خاکی میں دیوگن نے ایک بار فیلم کھل نائے کی بھومی کا نبھائی ایک پولیس آدھیکاری کے روپ میں کاتل بنے ان کی ابھی نائے کو الوز کو نے خوب سرا تران آردس نے کہا کہ اجے دیوگن ایک ہی پردس کیا یا فیلم او ہنیری کی دو گفٹ آف دو میگی کا روپ آتران ہے رین کوٹ کو وائ پائے کی پر 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 ہیلو دوستو سواغ ہائے آپ کے ہمارے اس یوٹیوب چینل پر دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بلی بوٹ کی سوپر ای جیتے انگ بوٹ آف کلیکشن کو جان چاہتے ہو تو اس ویڈیو میں انتق ضرور بنے رہیے گا اور ساتھی ساتھ بے لائک رن دبان نام بھی نہ بھولی گا سنگ گم رین دو عجے چود دے کی بھارتی ہندی بھالسہ کی ایکشن فیرم ہے جسے روہی فیرم کی ایک لو این کی 1993 س پریت ہے کہ اس میر جائ دیو گا نے DCP کی باجی سنگ کی روپ میں اپنی بھومی کا کو دھو رایا جب کی کرینا کپور نے کاجل اگروای کی جگہ مہیلہ پردھان بھومی کا نبھائی اس یونوس کی راج سجوال اور ساجت فرحان نے لکھا ہے بھارتی سوط تنطر دیو کے لیے 2004 پر دنیا بھر میں دلیو جوئی سنگ رینٹرز نے ویبین کی شروع دین کی ریک رکور ٹوڑ دی اور چود ملین کی گھر سنگ دو 19 ملین سے آدھی کی دنیا بھر میں کمائی کے ساتھ ایک وائ پائی کی سپلت کی دیو گھر نے سیٹ کی کراپ یونی ورس کی رنوی سی کی سی بھر 2008 اور اکش کمار کی یو ورس 2021 کی اگلی فلم میں ایک قیمی کو اپنی بھومی کا دھو رائے یا فلم 19 سے تیران میں کی ملی آلہ فلم کا ایک لوائن سے پریت بتائی گئی تھی باجی رو سنگم جو اب ایک DCP ہے کا تبدال کی ممبئی میں ہو جاتا ہے اور اسے بتا چلتا ہے کہ اس کی ٹیم کا ایک سکتی سالی اور دھو کے بار جھم کی نیتا کی ستی راج بابا جی آرچیائے سے ٹکڑاتا ہے جس کے برس راج نیتاؤ کے ساتھ ہائی پرو فائل کی سمب جس میں رو رو کی ڈل کے نیتا نے گر آکان کی گرو جی آرچ رائے اور سچیت کی منتری پرکاس راو اس عویدی کے دوران گرو جی دارہ راو کی یجنہ کے ویریوت کے کارن بابا جی کو گنگرو کی دارہ گرو جی کی ہتھی کر دی جاتی ہے بھلے سنگم کی گھٹ ستھل پر موجود تھے جس میں انہیں پریتی سوک کا سامنا کرنا پڑا اس وجہ سے انہیں یہ دکھا کرنا پڑا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے پریوار کے سامنے اس دیفعہ دے دیا ہے اس کے قارن ان کے پیتہ نے منیو کران نے اور ان کے بچپن کے دوست عوینی کی کامت کو اپنے گرو نگر کی سیواغ گر آنے کے لیے کہا کچھ سمائے بعد سنگم اور عوینی کو ایک دوسرے سے پیان ہو جاتا ہے حالان کی یہ تب پتہ چلتا ہے کہ سنگم نے اس دیفعہ نہیں دیا ہے اور بابا جی کے خلاف سبوت کھوزنے کے لیے ایک undercover کی میشن پر سیواغ آیا ہے جب وہ مومبئی واپس آتے ہے تو بابا جی سنگم کی پریوار کو دھم کھانا شروع کر دیتی ہے دوسری اور راو عوینی کی سعیت گرو جی کی سبھی امیداؤروں کو پریشان کرتی ہے کیونکہ اس کا بھائی کسور امیداؤروں میں سے ایک ہے سنگم سبھی کو بچانے کی پرابدن کرتا ہے لیکن ان کی اسطفہ دینے سے پہلے بابا جی کی گنگرو میں سے ایک کی الطاف خان کو مر سے جاگ جاتا ہے اور اس کی خلاف گوائی دیتا ہے کہ سنگم نے بابا جی اور راو کو گرفتار کر لیا حالانکہ کچھ پراتی کا ایک ریتر کی آدالت کے باہر ایک حملے کو انجام دیتے ہے جس میں گراؤ کے موت ہو جاتی ہے اس سے بابا جی اور راو دی بیداغ ہو جاتے ہے سنگم اور ان کی ٹیم کی پولیس کی وردی پہن بینا اپنے گھر پہنچ تی ہے جس میں مومبائی کے چاروں اوڑ سے پولیس سامیل ہوتی ہے وے سپلت پروغ نیت بمبو کے ایک کی لائیو راؤ کی فائر کر کے ہش ی پروغ کی پراریت کرتی ہے گھائل اور اپمانیت کی راؤ اور بابا سچ کہتے ہے سچ بتاتے ہیں ان کے قبول لانامے کے گوپت روپ سے فیلم آیا جا رہا ہے اور لائیو کی ٹیلی ویجن اور ریڈیو بابا ایک بار پھر سنگم کو دھمکاتے اور تانہ مارتے کہ اچانک وین رکھ جاتی ہے اور چلاک بھاگ جاتا ہے ایک پانی کا ٹینکر وین میں درگٹ ناگست کو ہو گیا اسے ایک پاور اسٹیشن میں بھیجا دیا جسے دونوں کی موت ہو گئی سنگم کے سرائیوگیوں روپ میں مانا جاتا ہے ایک یوجنا جو سنگم کی دارہ گڑی گڑی گئی تھی جو محیز کی ہتھی کے سامنے آتی نیردیشن روئی سیٹی نے اپنی بہترین فیلموں میں سے ایک سنگم دو جار اگارے کا سکول بنانے کے بارے میں اپنے ویچاروں کو گوشت سارو خان کے ساتھ چینہ ایک سپریس کی فیلم آنے کے بعد سیٹی نے کتھ تور پر مکی آبینیت آج دیون کے ساتھ سنگم کی دو اگر سنگم سنگم دو اگر اگر سنگم دو اگر تک فیلم اگر پر جانے کی امید تھی سنگم دو اگر سنگم کی سیکوال بھی ہے گول مائل کی حالا کی فیلم کے پر مک دیو گر نے پر دیو دارانی ریشت اپنی دوسری فیلم کی ایک سنگ جیک سنگ کے لیے 20 دنوں کی فوٹو گرافی اور کی فوٹو گرافی کی اور 10 نومبر دو تیرے سے سوٹنگ ایک اور چرل شروع ڈیوال کی لیے موخی فوٹو گرافی کو شروع ہوئی سوٹنگ پنج سے لگ بھاگ 25 کلومیٹر کی دوری پر سنط گاؤ کی سیو لیم کی گلی کی جیسی کچھ جگہ پر ہوئی تھی جو پنج میں آیو جیت کی گائی بھی جی دار اینڈور تھے پندرے اگست کو سو تانترہ دیو پر دیو کی پرو کی سنگ پر ریلیز ہونے سے پہلے ایک دار جن پتری کی ہنڈور سنگ گٹن کی HJS نے CBFC کو پترہ لکھ کہا کہ ہنڈور سنط کو چترن کی آدھار پر 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 پریتی بند لگایا جائے جسے دھم کی بھاو ناؤ کو ٹھے پو سی ٹی نے اس اروپ کا کھڑن کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اپنی کریئر میں کبھی کچھ بھی بیو بیو سپر نہیں بنایا ہے سنگ برنٹرز کو بھارتی اولوج کو سمیتری سمیچہ ملی دی اور کہ یہ پاور پیک ڈراما اوچر کی تری وط والے سواد اور اس کے ایکے کے روپ میں سندار پردہ سند کے ساتھ ایک پرو کی سمروئی کی منورجن ہے لنبے ویکیرین کے ساتھ اسے جوڑی برانڈ کی ویلوی سے فیلم کو فسل کٹنے اور آنے والے دینوں میں بکس آفیس پر راج کرنے مدد ملے گی ہندو سٹان ٹائم آز کی ان پڑا نے فیلم کو پانچ میں سے 25 اسٹار دی اور کہ یہ سٹی کی سب سے کم کارٹون والی فیلم میں سے ایک ہے اس کا مطلب یا نہیں ہے کہ وہ ارث ستی سیلی کے یا ثواد کے لیے جا رہے ہے ہم نے ابھی بھی سی گین چر کے کارو کو اڑھا یا ہے اور مومبئی کی سڑکو پر کچھ سندار ایک سن سیکویس لیکن ان سیکویس میں کی ایک کی بنا وٹ ہے ہندو سٹان ٹائم آز کی تری تا کو سل نے دو ای شٹار دی اور دو سٹار اور کہا کمیڈی نئی ایک سن کے لئے سن دیکھے کوئی موئی کی موہر بسوں نے 25 دی اور کہا کہ اج دیوگن اور ان کی مروکو کا رومانس جگانے میں کمیاب ہوتا ہے لیکن ویفر پتلی کی کثانک ہیمی کی ابھی نائی کی ابھی نائی کی انوما لگانے یوگے کثا اور روئی سٹی کی فیلم کو چلانے والی مستی اور اُجس کی کمی کی انڈیان ایک سپریس کی صوبہ گوبتہ نے دیا ستار اور کہا سنگ کی اگلی کڑی جیب کی کروائی پر سمانی کار سے بھاری ہوئی ہے نیامیت کی انترال پر 20 فوٹو ہوتے ہے سوٹ آؤٹ کی ایک بہت اچھی طرح سے سوٹ کیا گیا اکثر ہوتا ہے کہ ستار اور کہا کہ پر آنمانیت کہانی آپ کو انتھکا دیتی ہے ریڈیف کے راج سین نے فیلم کو پاچ میں سے 25 اشتار دی اور کہا سنگ کے ساتھ سمش اور اس ماملے کے لئے ان میں سے کوئی بھی آدھار آبادیت آدھونی کی اشتار واہن گیا ہے کہ انعیق کی بینی کسی چنوٹی کے نویروں کی اُسسا سے گھومتا ہے ہیرو خود کی برا نئی ہے جو کچھ بھی اس کے لائق ہے اجائے دیوان ایک پہلوان کی طرح اپنے اس کاؤل پہانتا ہے ایک کی چیپیان سی بیل پہانتا ہے گروہ اور انوستان کر دیتا ہے اسے ایک اچھا پرانا اسکول اور سوینگر ملا ہے اور اس کا گردہ کی گردہ کینگ کی پر مانی لگ رہا ہے سنگ رینٹ نے نیٹ کی بھارت میں دلیج کے پہلے دن 321 ملین سے آدھیک سنگری کیا سنگ رینٹ کا گھر نے 141 ملین تھا اس پھر نے دنیا بھر میں 2 سے 17 ملین کا انتیم سکل سنگری ارجیت کیا اس پھر آدھاریت ایک کی آدھیکاری کی گرم کی گرم کی دارہ جاری کیا ہے لیمیٹیڈ کی موبائل پون اپر یوگ برطاو کے لیے ہی نیردی سن روی سیٹی نے پوسیٹ کی یو آن سی کی دیلی کے بعد ایک تیسری سنگ ہوگی جس میں دیون اپنی بھومی کا دھو رائیں گے مکش لیک سنگ کی 2018 کی سنگ تیلو گو فیرم کی تیم پر پہ ہندی روپ آتران سنگ مکش بھومی کار میں رکھا ہے جو ایک بھوش پولیس والا ہے جو ایک لڑکی کی ہتھی کے بعد ایمان داری میں بدل جاتا ہے اور روی سی ٹی کی دارہ نیردی سی اور کوران جو روپ پور قرصن دارہ نیرمی تھے اس میں سارا علی خان اور سون سود بھی اس فرم میں اکش کمار اور یو ان سی کی نام کی ایک ان ڈی سی پی کے روپ میں ہے جو مومبائی پر ایک ان کوادی حملے کے حملے کو رکنے کے لیے سیمبہ اور سنگم کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہے اس فرم کو پھر سے سی ٹی نے نیردی سی کیا ہندو کی سر سو اتھی کی وطر کرم پریوار میں ہوا تھا جو مول روز سے آم اتھ پنجاب کے روحنے والے تھے پریوار کی مومبائی میں ہندی فیلم کی اُجیق سے سنبھا رہی دیوگن نے پیتا ویرو دیوگن ایک ایک ایکشترن کریوگرافر اور ایکشن فیلم کی نیردیشن تھے اور اُن کی ما وینا ایک فیلم نیرمتہ ہے اُن کے چچیرے بھائی اور نیل دیوان ایک فیلم کا نیرمتہ اور پٹھٹا لیکن ہے دیوگن نے جوہ کے سیلور بیچ ہائی اسکو سے سناکت کیا اور پھر میٹھی بھائی کی کالے سے پڑھائی کی دیوگن بھینیتری کاجور موکھر جی کے ساتھ دیوگن کا ریشتہ تب شروع ہوا جب وی گن راج میں سو کلا کار تھے ان کی ویپریت ویتیوں کے کارن میڈیا نے ایک اس بھائی جوڑی کہا 24 فروری 19 99 کو اس جوڑے نے دیوگن کی گھر میں ایک پرامپاری کی مہار راشتی یعن کی ہندو سمہار میں ساردی کی دپندی کے دو بچے ہے ان کی بیٹی نیانسر کا جنم 2003 میں ہوا تھا دیوگن اور کاجور نے گمبھیر بیماری کی سستی میں اپنے نوز بیٹے کے گورنال رتر اور اُتروں کو سٹیم سیل کو سروت کروپ میں کر کرنے کے لئے سنگری کیا اگست 2009 میں دیوگن نے اپنی پریوار کے انوروک پر اپنے اپنام کا دیوگن کی ورطنی کے بدل کر دیوگن کر دی وہ ایک سر ہندو ہے جو برموکتہ سے روندراج پہن تی ہے جو انہ دھم کی ویشتی کو کو ساتھ ان کی فلموں میں دی 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 بالی ان کی پہلی سکس تی تھے جن کے پاس سوٹنگ لوکیشن کی پروموشن اور پرویشنل ٹریب کے لئے ٹرانسپورٹ کے لئے ایک پرائیویٹر جیٹ تھا نیسے ایک آنمے میں جیسے ہی دی گر نے فلم کو او نوچ کمان کے بیٹے سہید کئی آنے ابھی نیتاو کو لنج کیا گئے تھا انہوں نے فول کاٹے میں اپنے پیشیور کریئر کی شروعات کی اور ستی پروش کی پرپارن کے لئے فلم فیر پرشکار پرپار کیا انہوں نے مغو کے ساتھ سو ابھی نیتاو کیا کہ اپنی شروعات دوسیوں میں دیوگر نے دو موٹر سائیکل کو بیچ سنت لنج بنا تے ہوئے ایک ویبھا جن کیا کہ انہوں اگلی فلم جی غر 19 بان بی تھی جو کریشما کپور کی سو او بھنیت بالیون مرسل کی آٹھ فلم تھی یہ دیوالی کی سپتار پریلیج نے دیپک بھری کے ساتھ کام کیا انہوں نے ایک سن فلم کی ایک ہی راستہ کا نیردیشن کیا اور دیپک پاور کے ساتھ جن ہو نے فائلیٹ فارم کی نیردیشن کی سکتی مان دھنوان اور بیدر دی تھی 19 1994 میں دیوگر نے ہیری بویجا کی رومانٹی ایک سکسے نا کی بھومی کی نی بھائی جو بیدری کے روپ سے وکلان کی ویتی تھا یہ فلم سال کی دس وی سب سے جی ایک کمائی کرنے والی فلم تھی اگلی ریلیج کانونی اور پھر اکچھے کمار کے ساتھ کوکو کوہلی کی سوہاگ تھی دو دوستوں کو بارے میں تھی دیوگر نے ارجی سرما مہنوطر کی بھومی کاندی بھائی سوہاگ کی سال کی ساتھ سب سے جی کمائی کرنے والی فلم تھی انکی اگلی فلم ویج پت تھی ویج پت کی سوٹنگ تاریخ کے کرن ارجون سے ٹکڑائی جسے دیوگر نے منع کر دیا ویج پت سال کی آٹھوی سر سے جی کمائی کرنے والی فلم تھی 19-95 دیوگر نے مہنوطر بھٹ کی فلم کی نایاز اور پھر ملن کی لوتھریا دارا نیردی سیت حلچل میں دکھائی دیئے کاجل نے سو احبی نائک کیا کہ دیوگر اور کاجل پھر گونڈ راج میں دکھائی دیئے جس نے بکس آف پر اچھا پرداشن نہیں کیا تب وہ کے ساتھ احبی نیت ان کی اگلی ریلیز حقیقت تھی یا فلم سال کی گر وائی کی سب سے جیرہ کمائی کرنے والی فلم تھی 19-96 میں دیوگر نے میتون چکر وات رامب اور آدیتیا پنجولی کے ساتھ 100 فلم جگ میں ابhin کیا ان کی اگلی ریلیز ٹوئنکل کی کھانا کے ساتھ جان نمک ایک ایک سن فلم تھی اس کے بعد انہوں نے ہیری بویجا کی فلم دیل جلے میں ابhin کیا جب انہوں نے سانکہ نمک کی ایک انکواری کی 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 دار نبھایا انہیں سان تارمی میں دیو نے ٹوئنکل خانا کے ساتھ خراب روپ سے پرپار فلم کی اتحاس میں ابhin کی اگلی ریلیز آمیر خان چوئی چول اور کاجول کے ساتھ اندر کمار کی رومانٹی کمیڈی اس تھی اس سفر فلم میں دیو نے ایک گریب لڑکی کاجول کے پیار میں ایک امی لڑکے اجے کی بھومی کا نبھائی فلم نے تیس کڑور میلین کی کمائی کی یا فلم سال کی چوہتھی سب سب جیدہ کمائی کرنے والی فلم تھی انہیس اٹھانمی میں دیو نے مہیز بھٹ کی ناٹا کی جکہ میں سمیج دارہ پرسانسیت کی پردستان دیا اور ستیس عبی نیتہ کے لئے اپنا پہلا راشتی فلم پرسکار پرپات کیا انہیس نین میں ہم دل دی چکے سن میں دیو گن نے ونراج کی بھومی کا نبھائی ایک آدمی جو اپنی پتنی کو پریمی کے ساتھ ملانی کو کوشش کرتا ہے دیو گن نے تب امی تاب بچپن اور سنالی برینڈے کے ساتھ میجر سامی عبی کیا جہا انہوں نے ایک سینہ آدھ کاری کی بھومی کا نبھائی فلم کی سفل رہی اور سال کی دس سب سے جی ادر کرمائی کرنے والی فلم تھی انہوں نے اگلی بار کارجول کے ساتھ انیس بجمی کی دوسری فلم کی رومانٹی کومیڈی پیار تو ہونا ہی تھا میں عبی کیا جو 95 کی امریکی فلم کی فریش کی ریمیک تھی اس نے بھارتی روپائی کی کمائی کی دیو گن کی اگلی ریلیج مائل سپڑ کی جکھم تھی کتھانک دنگو کی دوران مومبئی میں سپند رائی کی تناؤ کی جان کرتا ہے دیو گن نے ایک ایسی بیٹی کی بھومی کا نیبھائی جو دھامری کی سنگل سے تنگ آ چکا تھا دیو گن نے اپنی پردشن کی لئی کئی پورا سکار جی تھی جس میں سو تیس عبی ہم دیل دی چکے سنگل میں ابھی نیبھائی جس میں انہوں نے ونراج کی بھومی کا نیبھائی ایک ویٹی جو اپنی پتنی ایتریا رائی کو اس کے پریمی سلمان خان کے ساتھ پرو میلن میں مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے ہم دیل دی چکے سنگل میں دیو رائے سو کلا کھا تھے دیو گن کو ان کے ابھی نیبھائی کی لئے سر ری ڈی نے کہا کہ اج اگ بھومی کا پیار تو ہونا ہی تھا یاد دلاتی ہے وہ اس لڑکی پریمی کی تلاس کر رہے ہے جس وہ گوبت روپ سے پیار کرتا ہے لیکن گران دوسیوں کے لئے اپیوبت ہے اور وہ یہ اچھا کرتا ہے وہ ویسے شروع سے ہے کہ اس دوسیوں میں اچھا ہے جہا وہ اپنی پتنی کے جد سے نراج ہو جاتا ہے اور اس سانت رکھنے کا پریاز کرتا ہے فلم کی سفلڑری اور دیوگن کو فلم فیر میں سوتیس عوی نیتہ دیشن کی میلن لوتھری کے ساتھ کچھ دھاگے میں سیف علی خان اور منیش کو رالا کے ساتھ کام کیا فلم کی بوکس آفیس پر ہیٹ رہی تھی اس کے بعد انہوں نے سفل فلم ہوگی پیار کی جت ایک رومانٹی کمیڈی اور پھر کاجول اور ایک نیردیشن کی پراکاس جہا کے ساتھ اپنی ہوم پوڑکستان فلم میں آبینائی کیا فلم کا نام تھا دل کیا کرے انہیں سی نین نین آرمی میں انہوں آنائی فلم میں ارگیر کی درچک تھی جس میں انہوں نے ایک مجبوط موگ کی بیٹی کی بھومی کا نیوہی تھی 2020 میں دیوگن نے دیوگن ہیری بویج کی دیوانے میں آبینائی کیا فلم یہ بوکس آفیس پر اچھا پردستان نہیں کیا اسی ورس دیوگن نے اپنی پہلی ہوم پوڑکستان میں آبینائی کیا کاجول کے ساتھ راجو چچا فلم کی مگیم روپ سے شفل رہی درزر ایک میں دیوگن نے ایک اور ماموری روپ سے شفر فلم میں آبینائی کیا مادوری تریجیت اور پریتی جنٹا کے ساتھ یہ راستے یا پیار کے منیش کوئی رالہ مادوری تریجیت جائی کی طراف اور انیر کپور کے ساتھ ان کی اگلی ریلیج لجت تھی انہیں فلم فیر کی ساتی سہائق عبینیتری پریشکار کے لیے ناماکیت کیا گیا تھا حالانکہ یہ فلم جنت کے بیچ لوگ پریان نہیں تھی اس کے بعد محیش منج ریکر کے تیرہ میرا ساتھ رہے دو جدو میں دیوگن نے فلم کی کمپنی میں رام گوپال ورما کی مومبائی انڈر ورلڈ کی کلپنی کی کمپنی اور دیوگن نے دونوں کو پرداشن کو الوچنات میں کی پرسان سے ملی جیسا کی تران آردس سمیچ کے آج دیوگن اپنی بھومی کا کو پروان ترہ کے ساتھ نبھاتے ہے ایک نیانتر پرداشن کی عبینیتہ اس جتل چتریت کو ایک مچھلی کی طرح پانی ملے جاتا ہے وہ سرحانی کی سہا جاتا کے ساتھ اپنی بھومی کا نبھات ہے دیوگن کو فیل فیر کے لیے نماغ کیا گیا تھا کہ سو تیش عبی نیتہ کا پرس کار اور سو تیش عبی نیتہ کا فیل فیر کی ٹی دیوگن نے اگلی ریلیج آمی تاب بچپن سنجے درد اور ایترے رائے کے ساتھ ڈیوی دھوان کی کامیڑی ہم کس سے کم نہیں تھی اس انہوں نے راج کم سنتو سی کی بائیو پی د لی جن کی او بھا گ سی میں بھا سی کی بھومی کا نبھائی انگی عبی نائی کو سمی خوب سرا ترن آردس نے کہا اجی دیوگن نی فومی کا نبھائی ہے یا باتانے کے لیے کہ وہ اٹکو سا ایک ہو گا الپ کتھن کے لیے انگی پررسن کو پرسکار پرپات کرنے کے علاوہ سین پریمیو سے ایک پرسن سا پرپات میں سوتیش فیچر فیلم کے لیے راشتری فیلم پرسکار جیتے اور تین سامیل ہیں فیلم فیر پرسکار سوتیش فیلم کے لیے فیلم فیر کی ٹھیک آواز تہید ان پرسکار کے بہجور اور دیوگا نے اپنی پردرسن کے لیے سوتیش ابھی نیتا کا دوسرا راشتری فیلم کی پرسکار جیتے یا فیلم جنت کے بیچ لک پریا نہیں تھی دیوگا نے اینیز میں پردرسن کیا بجمی کی دیوان کی آنس روپ سے ویلیم کی ہائیڈ آل کی پرائیمن فیر سے پری تھی فیلم میں دیوگا کو ان کی بھومی کا کے لیے کئی بھومی کئی پرسکار آجید کی جس پہ فیلم فیر 37 کھل نائے کی پرسکار کھل نائے کی لیے سٹار اسکرین پرسکار اور نقرات مقم 37 آبینیت کی لیے جس سین پرسکار سامیل ہے بھومی کا فیلم کی باکس آفیس پر سفل رہی 2003 میں دیوگا نے رام گو پل ورما کی حرور فیلم کی بھوط میں ارمیلا مانڈو ٹکر کے ساتھ آبینی کیا فیلم کو سمیچ کو کی دھرہ سرا گیا اور باکس آفیس پر اچھا پرداشن کیا اس کے بعد انہوں نے ایک سنت تھیلر قیام سٹی کی انڈر ست تھیٹ میں پہلی آبینیت نیہا گھوپیہ کے ساتھ آبینی کیا فیلم ایک ویسائی کی سفر تھی کہ دیوگن نے اگلی بار ملن لوتھری کی رومانٹک فیلم چوری چوری میں رانی موکھر جی اور سنالی بریندے کے ساتھ آبینی کیا یہ پھر باکس آفیس پر سفر نہیں ہو پائی دیوگن کی سال کی اگلی ریلیش پراکاس جہا کے گنگ آجل تھی یہ پھر بیہار کی بھگلا پور میں دکھائی ہوئی اندھ آدھون کی گھٹنا کے سمائی کی ہے نے کہا کہ اجی دیوگن نے ستر کے نیچے اپنی نراج نائی چوی سنڈوٹ کرنے کے لیے ایک بھاگ کے ساتھ ایک انکہ بنایا ہے اپنے ایتریا اور نردیشن کے لیے وہ ایک بڑے پیمانے پر روڈیواری دھرمہ کے لیے سیلی اور انگرو لاتا ہے نائی کافی حد تک ان کی اوش ستی نے دوسری چھمائی میں فیلم کی چنچ لاتا کو کور کیا دیوگن کو اس پردرشن کے لیے فیلم فیئر کی آبینیت پرسکار کے لیے نماکیت کیا گئے تھا اس کے بعد انہوں نے روحی سیٹی کی نیدیشن میں بنی پہلی فیلم جمین اور جی پی درطہ کے یود کے فیلم کے ل اوش کی کرگیل میں کام کیا وز اچار میں راج کمار سنتوش کے ایک سن دوازہ چار کو ریلیز ہوئی اسے سکراتمک سمیچہ ملی اور یا دوازہ چار کی سب سے آدھی کمائی کرنے والی فیلم میں سے ایک بن گئی خاکی میں دیوگان نے ایک بار فیلم کھل نائے کی بھومی گا نبھائی ایک پولیس آدھیکاری کے روپ میں کاتل بنے ان کی عبی نائے کو علو جگو نے خوب سرہ تران آردس نے کہا کہ اج دیوگان ایک ہی پردست کے ساتھ اپنی ٹوپی میں ایک اور پنک جوڑتی ہے جو کیول ایک ماشٹر کلککار کی دارہ کھیل جا سکتا تھا امیتہ بچپن کے ساتھ ان کا ٹکڑاؤ آنو کر نہیں ہے بار میں دو جا چا میں دیوگان اندر کمار کی دکھائی دیئے مستی سنم تیری قسم انہوں نے یو میں بھی عبی نائے کیا دیوگان نے ریتو پرن کو گھوش کے ساتھ ریلیس نی سب کی ڈراما رین کوٹ میں ایتری رائے کے ساتھ نے ہنڈی میں سو تیس فیچر فیلم کی لئے راشتی فیلم پرس کر دیتا دیوگان کو ان کے عبی نائے کی سرا گیا کی ریڈیف نے کہا جن جا کھاتا سا اپمان عجی دیوگان انہی واق پر ٹوٹا سے بتاتی ہے انہ مونیج کوئی سانت دوست نہیں بلکہ دکھ میں ایک اور نینہ مگی مورمہ کی آدمی ہے جس کے ساتھ کوئی بھی ستھان بدلنا نہیں چاہے گا وہ ویسے شروع سے دوسریوں میں باہر کھڑا ہے جہا وہ باتروم میں روتا ہے یا نیرو سے کسی اور سے سادھی نہ کرنے کی بھی مانگ کرتا ہے دوزار چار میں دیوان کی ٹارجن کی دو وانڈر کار میں کیمی کو اپس سیستی میں بھی دیکھا گیا تھا دوزار پانچ میں دیوان کی لئے کم سفل سال رہا ان کی فیرم میں ارثی روز سے سفل نہیں رہی اس میں انسان پہلے کمیل میں اپنے پرداشن کے لئے دیوان کو سوٹیس ابھی نیتہ کے لئے راشتی فیل پرسکار اور فیل فیر سوٹیس ابھی نیتہ پرسکار کے لئے نمائک کیا گئے تھا کال میں کھل نائی کے روپ میں ان کا پرداشن انہیں فیل فیر سوٹیس کھل نائی کی پرسکار کے لئے نمائک بھی کی 2006 میں دیو گن نے اک مارا کے اوم کار میں او تھیلی کی بھومی کا نبھائی جو ویلیم کی شیکس پیر کی ہنڈی روپ اترہ تھا اس کا نیردیشن ویش بھردار نے کیا تھا کہ فیلم کی اتر پردیش میں راجنیتی کی پروش بھومی کے خلاف سیٹ نیون ایس ویش کی ایک اتر سی ہے اس کا پریمیر دو ایس چھو کے کان فیلم سمہارو میں ہوا کار انتر راشتی فیلم کی سمہارو میں پردر ست کیا اوم کر کو سمیش نے خوب سرا ریڈی نے او تھیلے کی موسکی خمی کا ہے کھنائی کی سامگی کے ساتھ بہادری سے کہتے کہ اوم کار نے او تھیلوں کو نس لوا سے الگ کر دیا ارجنا کے روپ سے اپنی کالی چورتوں کا آدان پردان کیا اپر سنگ کے اندر بہار نوان کی اجائی کا سب سے اچھا حصہ تب ہوتا ہے جب سیمیت ہوتا ہے اور جب تھوڑا سا دیکھا جاتا ہے جو اس کے چتید کو محسوس کرتا ہے جب تک فیم ختم ہو جاتی ہے تب تک کہ آپ محسوس کرتے ہے کہ کتنا ٹھوس ہے تران آردس نے کہا کہ اجائی اپنی پریمی کی وفاداری کی بارے میں حالی سا پریتو وادیت ویتی بارن ہے اور ہر ان چتریت کے دیکھتا ہے کہ چتریت کرتا ہے دو چھو میں دیوگا نے روہی سٹی کی گولمال میں بھی ابھی نہیں کیا اس کے دو سیک گولمال ڈینٹرز اور گولمال تھری کی اس ورس دیوگا نے دو جار پانچ میں دو جار پانچ کی ممبائی بارے کے بارے میں ایک لگو چتر میں چتریت کیا گئے تھا کہ جس کا سنگ سک دا او 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 دو سو 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 پانچ بارے اس میر جار دیوگا نے دی سی پی باجی رو شنگ کی روپ میں اپنی بھومی کا دھو رایا جب کرینا کپور نے کاجل اگروای کی جگہ مہلا پردھان بھومی کا نبھائی اس یونوز کی راج سجوال اور ساجیت فرحان نے لکھا ہے بھارتی سو تنطر تیو دیوز کے لیے 24 پر دنیا بھر میں دلیو جوئی سنگ مر رینٹس نے ویو کی شروعات دین کی ریکار ٹوڑ دی اور 14 مل کے گھر سنگ 2 19 مل سے آدھی کی دنیا بھر میں کمائی کے ساتھ ایک وائی پائی کی سپل تھا کہ دیو گر نے سیٹی کی کر یونی ورس کی رنوی سی 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 آگلی فلم میں ایک قیمی کو اپنی بھومی کو دھو رائے یا فلم 19 سے تیران میں کی ملی آلہ فلم کا ایک لوائن سے پریت بتائی گئی تھی باجی رو سنگم جو اب ایک کی ڈی سی پی ہے اور اسے بتا چلتا ہے کہ اس کی ٹیم کا ایک سدہ سے محس جاگو پیسے کے بڑے بیگ کے ساتھ ایمبولینس کے آندر مرود پایا جاتا ہے سنگم اس کے پیچھے سچائی کا پتہ لگانے کا فیصلہ کرتا ہے اور اس پریقی میں ایک سکتی سالی اور دھو کے باج جم کی نیتا کی ستی راج بابا جی آرچی سے ٹکڑاتا ہے جس کے بھرس راجے نیتاؤں کے ساتھ ہائی پرو فائل کی سمب جس میں روٹ کی دل کے نیتا نے گھرکان کی گھروجی آرچ رائے اور سچیت کی منتری پرکاس راو اس عویدی کے دوران گھروجی دارار راو کی یجنا کے ویرود کے کارن بابا جی کو گنگرو کی دار گھروجی کی ہتھی کر دی جاتی ہے بھلے سنگم کی گھٹ ستھل پر موجود تھے جس میں انہیں پریتی سوک کا سامنا کرنا پڑا اس وجہ سے انہیں یہ دکھا کرنا پڑا رائے کی انہوں نے پریوار کے سامنے اس دیفع دے دیا ہے اس کے قارن ان کے پیتا نے منیو کران انہ دوسرے سے پیار ہو جاتا ہے حالان کی یہ تب پتہ چلتا ہے کہ سنگم نے اس دیفع نہیں دیا ہے اور بابا جی کے خلاف سبوت کھوزنے کے لئے ایک انڈرکوور کی مسم پر سیواغ آیا ہے جب مومبئی واپس آتے ہے تو بابا جی سنگم کی پریوار کو دھمکھانا شروع کر دیتی ہے دوسری اور راو آوینی کی سعیت گرو جی کی سب امید آور کو پریشان کرتی ہے کیونکہ اس کا بھائی کسور امید آور میں سے ایک ہے سنگم سب کو بچانے کی پرابدن کرتا ہے لیکن ان کی اسطفہ دینے سے پہلے بابا جی گنگرو سے گنگرو میں سے ایک کے الطاف خان کو مر سے جاگ جاتا ہے اور اس کے خلاف گوائی دیتا ہے کہ سنگم نے بابا جی اور راو کو گرفتار کر لیا حالان کہ کچھ پراتی کا ایک ریتر کی آدالت کے باہر ایک حملے کو انجام دیتے ہے جس میں گروہ کے موت ہو جاتی ہے اس سے بابا جی اور راو دیو بیداغ ہو جاتے ہے سنگم اور ان کی ٹیم کی پولیس کی وردی پہننے بینا اپنے گھر پہنچ تی ہے جس میں مومبائی کے چاروں اور سے پولیس سامیل ہوتی ہے وہ سفلت پرو کی بابا جی اور راگو کے آدمیوں سے لڑتے ہے سنگم کی ٹیم بابا جی کے گھر کے آندر گھو جاتی ہے اور بابا جی اور راو کو ان کے دونوں نت بمبو کے ایک کی لائیو راؤن کی فائر کر کے حس یپرو کی پڑار رید کرتی ہے گھائل اور اپمان کی راو اور بابا سچ کہتے ہے سچ بتاتے ان کے قبول لانامے کے گوپت روپ سے فیلم آیا جا رہا ہے اور لائیو کی ٹیلی ویجن اور ریڈیو پر پر ساریت کیا جا رہا ہے کہ کچھ ہفتے بعد گرو جی کی پراتی چون جاتی ہے اور ایک کی وین میں جیل لے جاتے سمی رو اور بابا ایک بار پھر سنگم کو دھم کاتے اور تانہ مار تے کی اچانک وین رکھ جاتی ہے اور چلک بھاگ جاتا ہے ایک پانی کا ٹینک وین میں درگت ناگست کو ہو گیا اسے ایک پاور اسٹیشن میں بھیج دیا جسے دونوں کی موت ہو گئی سنگ گھٹنا کو ایک درگھٹنا کے روپ میں مانا جاتا ہے ایک یو جنہ جو سنگ کی دارہ گڑی گئی تھی جو مہیز کی ہتھی کے سامنے آتی نیردیشن رو سیٹی نے اپنی بہترین فیلموں میں سے ایک کی سنگ دو جار اگارے کا سکول بنانے کے بارے میں اپنے ویچاروں کو گھوش نہ کی سارو خان کے ساتھ چنہ ایک سپریس کی فیلم آنے کے بعد سیٹی نے کتھی طور پر مکیو آوینیت آج دیون کے ساتھ سنگ دو لئے فیلم آکان شروع دیا سیٹی ان کی چنہ ایک سپریس کو ریلیز ہونے کے بعد دیس 23 تک فیلم آکان کے فرس پر جانے کی امید تھی سنگ دو کو پوٹ کرشن کے ساتھ ساتھ ان کی ایک اور فیلم کا کام شروع ہو گیا جو سایوک سے ایک کی سیکوال بھی ہے گول مال کی حالا کی فیلم پرموک دیو گر نے پرمو دیو دیو داران ریشت اپنی دوسری فیلم کی ایک سن جیک سن کے لیے 20 دینوں کی فوٹوگرافی اور کی فوٹوگرافی کی اور 10 نومبر 23 سی 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 ایک اور چرل شروع کیا دیو گر نے دارا ایک سن جیک سن کی سی کارن کئی دیری کے بعد گو 25 کلومیٹر کی دوری پر سن گاؤ کی سی اولیم کی گلیوں کی جیسی کچھ جگہ پر ہوئی تھی جو پنجی میں آیو جیت کی گئی بھی جیردار انڈور تھے 15 اگست کو ست 13 دیو پر دیو دیو کی پرو کی سن گیا پر ریلیز ہونے سے پہلے ایک کی آدھار پر فیلم پر پر پریتی بند لگایا جائے جیسے دھم کی بھاو ناؤ کو ٹھے سی ٹی نے اس اروپ کا کھرنن کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اپنی کریئر میں کبھی کچھ بھی بیو دار سپر نہیں بنایا ہے سنگ رینٹوس کو بھارتی اولو جکو سمیتری سمیچہ ملی یہ سمیچہ کی اگری گریٹ اور روٹن کی ٹوما ٹوچ پر 27 کی ریٹنگ رکھتا ہے بالیو ڈھانگاما کی طرح آردس نے چار ایسٹار دی اور کہا یہ پاور پیک ڈراما اوچر کی تری وط والے سواد اور اس کے اکے کے روپ میں سندار پردس کے ساتھ ایک پرو کی سمرو کی من رو جن ہے لنبے ویکیرین کے ساتھ اس جوڑی برانڈ کی ویلو سے فیلم کو فسل کٹنے اور آنے والے دینوں میں بکس آفیس پر راج کرنے میں مدد ملے گی ہندو سٹان ٹائم آز کی آنپما جو پڑا نے فیلم کو پانچ میں سے پچیس اسٹار دی اور کہا یہ سیٹی کی سب سے کم کارٹون والی فیلم میں سے ایک ہے اس کا مطلب یا نہیں ہے کہ وہ ارث ستی سیلی کے ی تھوا واد کے لئے جا رہے ہے ہم نے ابھی بھی سیگن چر کے کاروں کو ٹائمز کی تری تا کو سل نے دو ای سٹار دی اور دو ای سٹار اور کہا کہ کمیڈی نئی ایک سن کے لئے سن دیکھے کوئی موئی کی موہر بسو نے 25 دی اور کہا کہ اج دیوگن اور ان کی مروکو کا رومانس جگانے میں کمیاب ہوتا ہے لیکن وی اینڈیان ایک سپریس کی سوبہ گوپتہ نے دیا ستار اور کہا کہ سن گن کی اگلی کڑی جیب کی کروائی پر سمانی کار سے بھاری ہوئی ہے نیامیت کی انترال پر 20 فوٹو ہوتے سوٹ آؤٹ کی ایک بہت اچھی طرح سے سوٹ کیا گیا اکثر ہوتا ہے کہ سی این این آئی بی این کے راجی مسن 25 دی ستار اور کہا کہ پروانومانیت کہانی آپ کو انتھکا دیتی ہے ریڈیف کے راجہ سین نے فیلم کو پاچ میں سے 25 اشتار دی اور کہا سنگم کے ساتھ سمشی اور اس ماملے کے لئے ان میں سے کوئی بھی آدھار آبادیت آدھونی کی اشتار واہن یا انای کی بینی کسی چنوٹی کے نیویروں کی اشتار سے گھومتا ہے ہیرو خود کی برا نہیں ہے جو کچھ بھی اس کے لائک ہے اجائے دیوان ایک پہلوان کی طرح اپنے اس کاؤل کی پہانتا ہے ایک کی چیپیان سیب کی بیل پہانتا ہے گروہ اور انسانہ کر دیتا ہے اس ایک اچھا پرانا اسکول اور سوینگر ملا ہے اور اس کا گردہ کی گردہ کی اپرے جاکود کی پرامانی لگ رہا ہے سنگم رینٹرز نے نیٹ کی بھارت میں دیلیج کے پہلے دن 321 ملین سے آدھ سنگ رین کیا سنگم رینٹرز کا گھرے لوں نے 141 ملین تھا اس پہلے نے دنیا بھر میں 277 ملین کا انتیم سکل سنگری ارجیت کیا اس پہلے پہلے آدھاریت ایک آدھیکاری کی گرے کی دارہ جاری کیا ہے لیمیٹیڈ کی موبائل پون اپر یوگ رت نیردی سن روی سیٹی نے پوسیٹ کی یو آن سی کی دیلی ش کے بعد ایک تیسری سنگ ہوگی جس میں دیون اپنی بومی کو دھورائیں گے مکش لیک سنگ کی 2018 کی سنگ تیلوگو فیلم کی تیم پر پہ ہندی روپ آتران سنگ کا شپن آف سنگ نے بھلے راو اور کسیم بھر روپ مکش بومی کا میں رکھا ہے جو ایک بھرش پولیس والا ہے جو ایک لڑکی کی ہتھی کے بعد ایمن داری میں بدل جاتا ہے اور روئی سی ٹی کی دارہ نیردی سی اور کوران جو رو دھم را پور کر سن دارہ نیرمیت ہے اس میں سارا علی خان اور سون سود بھی مکش بھومی کاؤ میں ہے جب دیو گن پیچھلی فلم سے ڈی سی پی بازی راو سنگ کی اپنی بھومی کا کو دھو رائے دو جر ایک کرس کی فلم کی یو ان سی اس فلم کا ایک اور شیفن آف ہے ہاتھ ملاتے ہے اس فلم کو پھر سے سی ٹی نے نیردی شیط کیا کہ جو سی ٹی اور ری لائنس کی انٹر ٹیرم کی دارم نیرمیت پیچھلی کی تین فلم کے ویپر اس فلم کی ایک مول کہانی تھی دیو گن کا جنم ایک پنجابی ہندو کی سر سو پتھیا کی ویتر کرم پریوار میں ہوا تھا جو مول روز سے آم اتھ سن کی پنجاب کے روحنے والے تھے پریوار کی مومبئی میں ہندی فلم کی اُجیق سے سنبھال رہی کی دیو گن نے پیتا ویرو دیو گن ایک ایسٹرن کریو گرافر اور ایک سن فلم کی نیردیشن تھے اور اُن کی ما وینا ایک فلم نیرمت ہے اُن کے چچیری بھائی اَنیل دیو ایک فلم کا نیرمت اور پٹھکٹا لے خن ہے دیو گن جو کے سلو بیچ ہائی اس کو سے سناک کیا اور پھر میٹھی بھائی کی کالے سے پڑھائی کی دیو گن نے عبینیتری کاریشما کپور کے ساتھ جیگر کا فلم کرتے سمیں ایک ریشتہ شروع کیا حالانکہ اس جوڑے نے 19-15 میں اپنی ریشتہ کو سم آفت کر دیا اس عبینیتری کاجور مغر جی کے ساتھ دیو گن کا ریشتہ تب شروع ہوا جب وہ گن راج میں 100 کلا کار تھے ان کی ویپریت ویتیوں کے کارن میڈیا نے ایک اس بھاویت جوڑی کہا 24 فروری 19-19 19-19 کو اس جوڑے نے دیوان کی گھر میں ایک پرامپاری کی مہار راشتی یا کی ہندو سم ہار وں میں ساتھ دی دپندی کے دو بچے ہے ان کی بیٹی نیانسر کا جنم 23 میں ہوا تھا اور ان کی بیٹی یوک کا جنم 2010 میں ہوا تھا دیوان اور کاجون نے گمبھیر بیماری کی سسطی میں اپنے نوز بیٹے کے گورنال رتر اور اُتروں کو سترم سیل کو سترود گروپ میں قرائے کرنے کے لیے سنگری کیا اگست 29 میں دیوان برموکتہ سے روندراز پہنٹے جو انہی دھم کی ویشت کو ساتھ ان کی فیلم میں دیخائی دیتا ہے دیوان بالی ان کی پہلی 68 تھے جن کے پاس شوٹنگ لوکیشن کی پرموشن اور پرویشنل ٹریب کے لیے ٹرانسپورٹ کے لیے ایک پرائیویٹر جیٹ تھا نائس اسے ایک آنمے میں جیسے ہی دیوگر نے فیلم کو اوڈھوک میں پرویش کیا کہ انہوں نے اپنے منز کا نام اپنے جنم کا ویش سال سے بدل کر آجائی کر لیا کیونکہ ایک سمائے میں منوش کمار کے بیٹے سہید کئی آنائے ابھی نیتاو کو لنج کیا گئے تھا دیوگر نے دو موٹر سائیکل کو بیچ سنت لنج بناتے ہوئے ایک ویبھاجن کیا کہ ان کی اگلی فیلم جی گھر 19 سے بان بی تھی جو کریشما کپوڑ کی 100 اوہ نیت بالیون مرسل کی آٹ فیلم تھی یا دیوالی کی سپتار پر ریلیج ہوئی اور بکس آفیس پر سات کروڑ لے کر اس ورز کی سات وی سب سے آدھی کم آئی کرنے والی فیلم بان گئی 19 سے تیران میں دیوگر نے دل ہے بیٹ میں عبی کیا جو ایک بیم تیر کون اور بدلہ جیسے کی رومانٹک ویسائیو کو بارے میں ایک فیلم تی جی کام کیا انہوں نے ایک سن فیلم کی ایک ہی راستہ کا نیردیشن کیا اور دیپک پاور کے ساتھ جنہوں نے فائلیٹ فارم کی نیردیشن کیا کہ اُس ورس انہی ریلیج کی سکتی مان دنوان اور بیدر دی تھی 19 1994 میں دیوگر نے ہیری بویجا کی رومانٹی ایک سن فیلم کی دل والے میں امی نیردیشن انہوں نے عرون سکسی نا کی بھومی کی بھائی جو بیدری کے روپ سے وکلان کی ویتی تھا یہ فیلم سال کی دس وی سب سے جی اید کمائی کرنے والی فیلم تھی انہی اگلی ریلیج کانونی اور اکچھے کمار کے سات ککو کو کو ہیلی کی سوہاگ تھی دو دوستوں کو بارے میں تھی دیوغان ارجی سرما ملوتر کی بھومی کاندی بھائی سوہاگ کی سال کی سات وی سرب سے جی اگلی فیلم تھی اگلی فیلم وی جی پت کی سوٹ تاریخ کے کرن ارجی سر تکڑائی جسے دیوغان نے منا کر دیا وی جی سال کی آٹھوی سرب سے جی کمائی کرنے والی فیلم تھی 19-95 میں دیوغان نے مہیش بھٹ کی فیلم کی نایاج اور پھر میلن کی لوتھ ریا دارا نیردی سیت ہلچل میں دکھائی دی کاجل نے سو احبین کی دیوغان اور کاجل پھر گونڈ رائج میں دکھائی دی جس نے بکس آفیس پر اچھا پردست نہیں کیا تبو کے ساتھ احبین ان کی اگلی ریلیز حقیقت تھی یہ فیلم سال کی گرو آئی کی سب سے زیادہ کامائی کرنے والی فیلم تھی انہی سی چیانوی میں دیوغان نے میتون چکروات رامبا اور آدیتیا پنجولی کے ساتھ ایک سال فیلم جنگ میں ابhin کیا ان کی آگلے دلی ٹوینکل کی کھانا کے ساتھ جان نمک ایک ایک سال فیلم تھی اس کے بعد انہوں نے ہیری بویجا کی فیلم دل جلے میں ابhin کیا جب انہوں نے سانک نمک کی ایک انکواری کی 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 رامبا نبھایا انہی سی سنتانوی میں دیوغان نے ٹوینکل کھانا کے ساتھ خراب روپ سے پرپار فیلم کی اتحاس میں ابhin کی اگلی ریلیج آمیر خان چوئی چول اور کاجول کے ساتھ اندرا کمار کی رومانٹ کمیڈی اس سفر فیلم میں دیوغان نے ایک گریب لڑکی کاجول کی پیار میں ایک امی لڑکے اجی کی بھومی کا نبھائی فیلم نے تیس کوڑور ملیون کی کمائی کی یا فیلم سال کی چوتھی سب سی جیرہ کمائی کرنے والی فیلم تھی انہی سی انٹ انمی میں دیوغان نے مہی بھٹ کی ناٹ کی جکہ میں سمی دارہ پر سانسیت کی پردست دیا اور ستیز ابھی نیتہ کے لئے اپنا پہلا راشتی فیلم پور پر پر پات کی انہی سی نینا میں ہم دل دے چکے سن میں دیوغان نے ونراج کی بھومی کا نبھائی ایک آدمی جو اپنی پتنی کو پریمی کے ساتھ ملانی کو کوشش کرتا ہے دیوغان نے تب امیتہ بچپن اور سونالی برینڈے کے ساتھ میجر سامی احبی نائی کیا جہا انہوں نے ایک سینہ آدھ کاری کی بھومی کا نبھائی فیلم کی سفل رہی او ستھال کی دس سب 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 جی امیتہ کمائی کرنے والی فیلم تھی اگلی بار کاجول کے ساتھ امیتہ بجمی دوسری فیلم کی رومانٹک کمیڈی پیار تو ہونا سپ جکھم تھی کتھانک دنگو کے دوران مومبئی میں سپ اندرائی کی تناؤ کی جانج کرتا ہے دیوگن نے ایک ایسی بیٹی کی بھومی کا نبھائی جو دھامری کی سنگ سے تنگ آ چکا تھا دیوگن نے اپنی پردشن کی لئی کئی پوراسکار جی تے جس میں رومانٹک ڈراما ہم دیل دیچو کے سنگ میں اوہی نبھائی کیا جس میں انہوں نے ونراج کی بھومی گانی ایک ویٹی جو اپنی پتنی ایتریا رائی کو پریمی سلمان خان کے ساتھ پرو میلن میں مدد کرنے کی کوش کرتا ہے ہم دیل دیچو کے سنگ میں دیوگن کی کریئر میں ایک بہات پورن موڑ دیا فیم کی میترے دیوی کے بنگالی اپنا یاس نہ ہن یات ایک روپاتر سنج لیل بھان سالی کی دارہ نیر دیشت اور سلمان خان اور ایتریا رائی کے سو کلا 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 دیوگن کو ان کے آبینائی کے لیے کافی سرا گیا تھا ری ڈی نے کہا کہ اج کی بھومی کا ایک اور فیم کا پیار تو ہو نا ہی تھا کہ یاد دلاتی ہے وہ اس لڑکی کی پیار کر رہے ہے جس وہ گوبت روپ سے پیار کرتا ہے لیکن گران دوسیوں کے لیے اپیوبت ہے اور وہ یہ اچھا کرتا ہے وہ ویسے شروع سے ہے کہ اس دوسیوں میں اچھا ہے جہا وہ اپنی پتنی کے جد سے نراج ہو جاتا ہے اور اس سانت رکھنے کا پریاز کرتا ہے فیلم کی سفل ری اور دیوگن کو فیلم پیار میں سوتیس آوینی تا پر سکار کی لیے نماکیت کیا گیا اس کے بعد وہ امیت تا کی بچپن اور سنالی برین کے ساتھ ہندوستان کی قسم میں دکھائی دی اس کے بعد انہوں نے نیردیشن کی ملون لوتھریا کے ساتھ کچھ دھاگے میں سیف علی خان اور منیش کوئی رالا کے ساتھ کام کیا فیلم کی بوکس آفیس پر ہیٹ رائی تھی اس کے بعد انہوں نے سفر فیلم ہوگی پیار کی جیت ایک رومانٹی کمیڈی اور پھر کاجول اور ایک نیردیشن کی پرکاس جہا کے ساتھ اپنی ہوم پوڈ گرسن فیلم میں آبی نائک فیلم کا نام تھا دل کیا کرے انہ دہجر بیس میں دیوگن نے دیوگن ہیری بویجا کی دیوانے میں آبی نائک کیا فیلم یا بوکس آفیس پر اچھا پردستر نہیں کیا اسی ورس دیوگن نے اپنی پہلی ہوم پوڈ کسن میں آبی نائک کیا کاجول کے ساتھ راجو چچا فیلم کی مگیم روپ سفل رہی دہجر ایک میں دیوگن نے ایک اور ایک اور ماملی روپ سے سفل فیلم میں ابھی نائک کیا مادوری تریجیت اور پریتی جنٹا کے ساتھ یہ راستے یا پیار کے منیش کوئی رالا مادوری تریجیت جائی کی طراف اور انیر کپور کے ساتھ ان کی اگلی ریلیج لجا تھی انہیں فیلم فیر کی ساتھ سہائک ابھی نیتری پریشکار کے لیے ناماک کیا گیا تھا حالانکہ یہ فیلم جنت کے بیچ لوگ پریان نہیں تھی اس کے بعد محیش منج ریکر کے تیرہ میرا ساتھ رہے دو جدو میں دیو گا نے فیلم کی کمپنی میں رام گو پال ورم کی مومبئی آنڈر ورلڈ کی کلپنی کی پریش میں پردشن کیا دیو گا نے مالی کا نام ایک گا گیش ٹر کا کیراد دار نبھا تھا کمپنی اور دیو گا نے دونوں کو پردشن کو پردشن کو پردشن ملی جیسا کی تران آرد سمی چا کے آجائ دیو گا کو پرون تر کے ساتھ نبھا تی ہے ایک نیانتی پردشن کی عبی نیتی جتل چتریت کو ایک مچھلی کی طرح پانی ملے جاتا ہے وہ سرحانی کی سہاج جتا کے ساتھ اپنی بھومی کا نبھات ہے دیو گا کو فیل فیر کے لیے نم آکی کیا گیا تھا کہ 37 عبی نیتی کا پرسکار اور 37 عبی نیتی کی ٹیک آواز جی تھا دیو گا نے اگلی ریلیز آمی تاب بچپن سنجی درد اور ایتر رائی کے ساتھ دیوی دھوان کی کامی ہم کس سے کم نہ تھی اس ورس انہوں نے راج کم سنتو سی کی بائیو پک د لیجنڈ کی اپ بھاگ سی میں بھاگ سی کی بھومی کا نبھائی انگی عبی نائی کو سمی سکو نی خوب سرا ترن آردس نے کہ اجی دیو گا نبھائی ہے یہ باتانے کے لیے کہ وہ اٹھ ایک ہو گا الپ ک ک لیے ان کی پر رسن کو پر 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 کرنے کے علاوہ سنی پریمی سے ایک پر 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 کرنے کی لیے بھاگ ہے یہ فیلم سارج جون دو آج دو کو ریلیو جوئی اور دو راشتری فیلم پر پر کرنے جس میں ہندی میں ستیش فیچر فیلم کے لیے راشتری فیلم پر پر کرنے اور تین سامیل ہیں فیلم فیلم پر ستیش فیلم کے لیے فیلم فیلم کی ٹھیک س آواز سہید ان پر کرنے اور دیو اپنی پر کرنے ستیش ابھی نیتا کا دوسرا راشتری فیلم کی پر کرنے فیلم جنت کی بیچ لک پر نحی تھی دیو گا نے اینیز میں پر دیو بجمی کی دیو آنس روپ سے ویلیم کی ہائیڈ آل کی پر اپنی پر تھی فیلم میں دیو گا کو ان کی بھومی کلیے کئی پر اجید کی جس پہ فیلم پی 37 کھل نائی کی پر کھل نائی کی لئے سٹار اس کرن پر ستیش ابھی نیتا کی جس سین پر سامیل ہے بھومی کھ فیلم کی باکس آفیس پر شفل رہی دو آج تین میں دیو گا نے رام گو پل بھرمہ کی حرور فیلم کی بھوط میں ارمی مانڈو ٹکر کے ساتھ ابھی نہیں کیا فیلم کو سمیج کو کی دھرہ سراغ گیا اور باکس آفیس پر اچھا پر پر داشن کیا اس کے بعد انہوں نے ایک سنت تین قیام سٹی کی انڈ تیرٹ میں پہلی ابھی نیتر نیہ گھوپیہ کے ساتھ ابھی نہیں کیا فیلم ایک ویسائی کی سفر تھی دیوگن نے اگلی بار ملن لوتھری کی رومانٹک فیلم چوری چوری میں رانی موکر جی اور سنالی بریندے کی ساتھ ابھی نائی کی یا پھر باکس آفیس پر سفر نہیں ہو پائی دیوگن کی سال کی اگلی ریلیش پراکاس جہا کے گنگ آجل تھی یا پھر بیہار کی بھگلا پور میں دکھائی ہوئی اندھ آدھ ان کی گھٹنا کے سمائی ہی سمائی کی ہے نے کہا کہ اجائے دیوگن نے ستر کے نیچے اپنی نراج نائی چوی سنڈوٹ کرنے کے لیے ایک نائی کافی حد تک ان کی اُس ستی نے دوسری چھمائی میں فیلم کی چنچ لات کو کور کیا دیوگن کو اس پرداشن کے لیے فیلم فیر کی عبی نیتہ پرشکار کیلئے نماغ کیا گئے تھا اس کے بعد انہوں نے روحی سٹی کی نیدیشن میں بنی پہلی فیلم جمین کی ایک سن کی تھلر خاکی میں دیوگن کو آمیتہ بچپن آیتری رائے اور اکشے کمار کے ساتھ لیا گئے تھا یہ فیلم 23 جنوری 2004 کو ریلیز ہوئی اسے ساکراتمک سمیچہ ملی اور 2004 کی سب سے آدھی کمائی کرنے والی فیلم میں سے ایک بن خاکی میں دیوگن نے ایک بار فیلم کھل نائے کی بھومی گا نبھائی ایک پولیس آدھیکاری کے روپ میں کاتل بنے ان کی ابھی نائے کو الوش کو نے خوبصرا تران آردس نے کہا کہ اجے دیوگن ایک ہی پردست کے ساتھ اپنی ٹوپی میں ایک اور پمک جوڑتی ہے جو کیول ایک ماسٹر کلککار کی دارہ کھیلا جا سکتا تھا امیتہ بچپن کے ساتھ ان کا ٹکڑاؤ آنو کر نہیں ہے بار میں دیوگن اندرہ کمار کی فیلم دکھائی دیئے مستی سنم تیری قسم انہوں نے یوگا میں بھی عبینا کیا دیوگن نے ریتو پرنگ گھوش کے ساتھ ریلیس نی سب کی ڈرام رین کوٹ میں ایتر رائے کے ساتھ کام کیا یہ فیلم او این کی دو گفت آف دو مہیگی کا روپ پاترن ہے رین کوٹ کو وائی پائی کی پر 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 ملی اور اس نے ہنڈی میں سو تیس فیچر فیلم کی لئے راشتی فیلم پر دی دی ون کو ان کے اوی سر گیا کی ریڈ نے کہا جن جن خات آس اپ مان عجی دی ون انہی واق پر ٹوٹا سے بتاتی ہے ان کا مون کوئی سانت دوست نہیں ہے بلکہ دکھ میں ایک اور نین مغی مورما کی آدم جس کے ساتھ کوئی بھی ستھان بدلنا نہیں چاہے گا وہ ویسے شروع سے دوسریوں میں باہر کھڑا ہے جہا وہ بات روم میں روتا ہے یا نیرو سے کسی اور سے سادھی نہ کرنے کی بھی مان کرتا ہے دو جار چار میں دی ون کی ٹار جن کی رو وان در کار میں کیمیو کو اپسیستی میں بھی دیکھا گیا تھا دو جار پانچ میں دیوگن کے لئے کم سفل سال رہا ان کی فرم ارثی روح سے سفل نہیں رہی اس میں انسان بیلے کمیل میں ایسا ہوں ٹینگو چلے اور سکھر سامل تھے حالان کہ کال اور اپہارن فرموں پرسکار اور فرم فیر ستیس آبینیت پرسکار کیلئے نمائکیت کیا گئے تھا کال میں کھان آیا کے روپ میں ان کا پردشن انہیں فیر ستیس کھان آیا کی پرسکار کیلئے نمائکیت بھی کی 2006 میں دیوگن نے اکم مارا کے اوم کار میں او تھیلی کی بھومی کا نبھائی جو ویلیم کی شیکس پیر کے او تھیلی کی ہنڈی روپ آتران تھا اس کا نردیشن ویسال بھردائی نے کیا تھا کہ فیلم کی اتر پردشن میں راجن تھی کی پرش بھومی کے خلاب سیٹ نیون ایس وار کی ایک اتراثی ہے اس کا پریمیر دو اچھو کے کان فیلم سمہارو میں ہوا کہیرہ انتراشتی فیلم کی سمہارو میں پردشت کیا او کرا کو سمیشو نے خوب سر ریڈی نے او تھیلے کی موسکی گھومی کا ہے کھلنائی کی درہ گرہن کیا ایک پرمو ویت پھر بھی مور ایک چڑ چڑ اور سمو کی کی چتی ہے اور اجی دیوان اپنی سامگری کے ساتھ بہادری سے کہتے کہ او کرا نے او تھیلوں کو نسلو سے الگ کر دیا اجی نے کی روپ سے اپنی کالی چورتوں کا آدانہ پردان کیا اپر سنگ کے اندر بہار نو کی اجی کا سب سے اچھا حصہ تب ہوتا ہے جب سیمیت ہوتا ہے اور جب تھوڑا سا دیکھا جاتا ہے جو اس کے چتیت کو محسوس کرتا ہے جب تک ختم ہو جاتی ہے تب تک آپ محسوس کرتے ہے کہ کتنا ٹھوس ہے تران آردس نے کہا کہ اجی اپنی پریمی کی وفاداری کی بارے میں آنیشتہ سے پریت وادی ویت کی ایک کی اُت ایک اور سکتی ساری ویفت کرتا ہے اجی نے جو گمبھی روپ کی دھارن کیا ہے وہ اس سٹی کے لئے آیوکت ہے بے سک کی اجی فی میں آس دھارن ہے اور ہر ان چتریت کے کے ویریوت کے کارن بابا جی کو گنگرو کی دارہ گرو جی کی ہتھی کر دی جاتی ہے بھلے سنگم کی گھٹ ستھل پر موجود تھے جس میں انہیں پریتی سوک کا سامنا کرنا پڑا اس وجہ سے انہیں یہ دکھا کرنا پڑا رہا ہے کہ انہوں نے پریوار کے سامنے سمائے بعد سنگم اور آوینی کو ایک دوسرے سے پیار ہو جاتا ہے حالانکہ یہ پتہ چلتا ہے کہ سنگم نے اسطفہ نہیں دیا ہے اور بابا جی کے خلاف سبوت کھوزنے کے لئے ایک انڈرکوور کی میشن پر سیواغ گڑ آیا ہے جب مومبئی واپس آتے ہے تو بابا جی سنگم کی پریوار کو دھمکھانا شروع کر دیتی ہے دوسری اور راو آوینی کی سائیت گرو جی کی سبھی امیداؤروں کو پریشان کرتی ہے کیونکہ اس کا بھائی کسور امیداؤروں میں سے ایک ہے سنگم سبھی کو بچانے کی پرابدن کرتا ہے لیکن ان کی استفعہ دینے سے پہلے بابا جی کی گنگرو میں سے ایک کے الطاف خان کو مر سے جاگ جاتا ہے اور اس کے خلاف گوائی دیتا ہے کہ سنگم نے بابا جی اور راو کو گرفتار کر لیا حالانکہ کچھ پراتی کا ایک رہتر کی آدالت کے باہر ایک حملے کو انجام دیتے جس میں گراؤ کے موت ہو جاتی ہے اس سے بابا جی اور راو دیو بیداغ ہو جاتے ہے سنگم اور ان کی ٹیم کی پولیس کی وردی پہننے بینا اپنے گھر پہنچ تی ہے جس میں مومبائی کے چاروں اوڑ سے پولیس سامیل ہوتی ہے وہ سفلت پروغ کی بابا جی اور راو کے آدمی وں سے لڑتے ہے سنگم کی ٹیم بابا جی کے گھر کے اندر گھو جاتی ہے اور بابا جی اور راو کو ان کے دونوں نتب بمو کے ایک کی لائیو راؤن کی فائر کر کے حس ی پروغ کی پڑار رید کرتی ہے گھائل اور اپمان راو اور بابا سچ کہتے ہیں سچ بتاتے ہیں ان کے قبول لانامے کے گوپت روپ سے فلم آیا جا رہا ہے اور لائیو کی ٹیلی ویجن اور ریڈیو پر پر ساریت کیا جا رہا ہے کہ کچھ ہفتے بعد گرو جی کی پراتی چناؤ کی جی جاتی ہے اور ایک کی ویجن میں جیل لے جاتی ہے سمی راو اور بابا ایک بار پھر سنگم کو دھمکاتے اور تانہ مارتے کہ اچانک ویجن رکھ جاتی ہے اور چلاخ بھاگ جاتا ہے ایک پانی کا ٹینک ویجن میں درگٹ ناغست کو ہو گیا اسے ایک پاور اسٹیشن میں بھیجا دیا جسے دونوں کی موت ہو گئی سنگم کے سر یوگیوں میں سے ایک اسپیکٹر دیو کی فرنیس نے میڈیا کو بتایا کہ بیکرم فیل ہو گیا تھا اور اس گھٹنا کو ایک درگھٹنا کے روپ میں مانا جاتا ہے ایک یوجن جو سنگم کی دارہ گڑی گڑی گئی تھی جو مہیز کی ہتھی کے سامنے آتی نیردیشن روئی سیٹی نے اپنی بہترین فیلموں میں سے ایک کی سنگم دو جر ایگ آرے کا سیکوال بنانے کے بارے میں اپنے ویچاروں کو گھوست نہ کی سارو خان کے ساتھ چنائی ایکس پریس کی فیلم آنے کے بعد سیٹی نے کتھی طور پر مکی آبینیت آج دیوغن کے ساتھ سنگم کی دو ی کے لئے فیلم آکان شروع دیا سیٹی ان کی چنائی ایکس پریس کو ریلیز ہو نے کے بعد دیس سنگم دو 2013 تک فیلم آکان کے فرس پر جانے کی امید تھی سنگم دو ی اپنی دوسری فیلم کی ایکس سن جیکس کے لئے 20 دنوں کی فوٹوگرافی اور 10 نومبر 2003 سیٹنگ ایک اور چرل شروع کیا دیوغن نے دار ایکس سن جیکس کی سیٹنگ کے کارن کئی دیری کے بعد گو میں 15 مای 2014 فیلم کے پندر دیو سی سن ڈیو لئے کیلئی موکھی فوٹوگرافی کو شروع ہوئی سوٹنگ پنج سے لگ 25 کلومیٹر کی دوری پر سن تا گاؤ کی سی و لیم کی گلی کی جیسی کچھ جگہ پر ہوئی تھی جو پنج میں آیو جیت کی گئی بھی جیادار انڈور تھے 15 اگست کو 37 دیو پر دیو دیو کی پرو کی سن گیا پر ریلیز ہو نے سے پہلے ایک دار جن پتی کی ہنڈور سن گٹھن کی H.JS نے CBFC کو پتر لکھ کہ کہ ہنڈور سنتوں کو چترن کی آدھار پر فیلن پر 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 بھارتی سمیتری سمیچہ ملی یہ سمیچہ کی اگری گریٹ اور روٹن کی ٹوما ٹوچ پر 27 کی ریٹنگ رکھتا ہے بالیو ڈھا گاما کی طرح آردس نے چار ایس ٹار دی اور کہ یہ پاور پیک ڈراما اوچر کی تری وط والے سوال اور اس کے ایکے کے جوڑی برانڈ کی فیلم کو فسل کٹنے اور آنے والے دینوں میں بکس آفیس پر راج کرنے میں مدد ملے گی ہندو سٹان ٹائم آز کی انوپما جو پڑا نے فیلم کو پانچ میں سے 25 اسٹار دی اور کہ یہ سٹی کی سب سے کم کارٹون والی فیلموں میں سے ایک ہے اس کا مطلب یا نہیں ہے کہ وہ ارث ستی سیلی کے ی تھو واد کے لئے جا رہے ہے ہم نے ابھی بھی سی گین چر کے کاروں کو اڑھایا ہے اور مومبئی کی سڑکوں پر کچھ سندار ایکشن سیکویس لیکن ان سیکویس میں کی ایک کی بناوٹ ہے ہندوستان ٹائم کی تریتہ کوسل نے دو ایش ٹار اور کہا کمیڈی نئی ایکشن کے لئے سنگ مرینٹرز دیکھے کوئی موئی کی موہر بسوں نے 25 دی اور کہا کہ اجی دیوگن اور ان کی مروکو کا رومانس جگانے میں کمیاب ہوتا ہے لیکن ویفر پتلی کی کتھانک ہیمی کی عبین کی عبین کی کی عبین کی قتھا اور روئی سیٹی کی فیلم کو چلانے والی مستی اور اُتصہ کی کمی کی ان ایکس پریس کی صوبہ گوپتہ نے دیا ستارو اور کہا کہ سنگ کی اگلی کڑی جیب کی کروائی پر سمانی کار سے بھاری ہوئی ہے نیامی کی انتراز پر ویس فوٹو ہوتے ہے سوٹ آؤٹ کی ایک بہت اچھی طرح سے سوٹ کیا گیا اکثر ہوتا ہے کہ CNN IBM کے راجی مصن نے 25 دی ستارو اور کہا کہ پروانومانیت کہانی آپ کو ان تھکا دی تی ہے ری ڈی کوئی بھی آدھار آبادیت آدھونی کی اشٹار واہن گیا ہے کہ انای کی بینی کسی چنوٹی کے نیویروں کی اشتر سے گھومتا ہے ہیرو خود کی برا نہیں ہے جو کچھ بھی اس کے لائک ہے اجائے دیوان ایک پہلوان کی طرح اپنے اس کاؤول کی پہانتا ہے ایک کی چیپیان سیب کی بیل پہن تا ہے گرو اور انوستان کر دیتا ہے اس ایک اچھا پرانا اسکول اور سوینگر ملا ہے اور اس کا گردہ کی گردہ کی اپری جا کت کی پرامان لگ رہا ہے سنگم رینٹرز نے نیٹ کی بھارت میں دیلیج کے پہلے دن 321 ملین سے آدھ سنگری کیا سنگم رینٹرز کا گھرے لون 141 ملین تھا اس پھر نے دنیا بھر میں 2 سے 17 ملین کا انتیم سکل سنگری ارجیت کیا اس پھر آدھاریت ایک آدھ کاری کی گرے کی گرے کی دارہ جاری کیا ہے لیمیٹیڈ کی موبائل نیردیش روی سیٹی نے پوسیٹ کی یو آن سی کی دیلیش کے بعد ایک تیسری سنگ ہوگی جس میں دیون اپنی بھومی کو دھور آئیں گے مکش لیک سنگ کی 2018 کی سنگ سنگ کا شیفن آف سنگ نے رنوی سی کو اس پی سنگ بھلے راو اور کسیم بھومی رکھا ہے جو ایک بھوش پولیس والا ہے جو ایک لڑکی کی ہتیا کے بعد ایمان داری میں بدل جاتا ہے اور روئی سی ٹی کی دارہ نیردی سی اور قران جو رو دھم را پوٹ قرصن دارہ نیرمی تھے اس میں سارا آلی خان اور سونو سود بھی مکشی بھومی کاؤ میں ہے جب دیوگن پیچھلی فیلم سے ڈی سی پی بازی راو سنگ کی اپنی بھومی کو دھو رائے دو جر ایک ایک کی فیلم کی یو ون سی اس فیلم کا ایک اور سی پن آف ہے کہ اس فیلم میں اکش کمار اور یو ون سی کی نام کی ایک انہ ڈی سی پی روپ میں ہے جو مومبائی پر ایک انکوادی حملے کے حملے کو رکنے کے لیے سیمبا اور سنگم کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہے اس فیلم کو پھر سی سی نے نیردی سی کیا کہ جو سی اور ری لائنس کی انٹر ٹیرم کی دارم نیرمید پچھلی کی تین فیلم وں کے ویپر اس فیلم کی ایک مول کہانی تھی دیو گن کا جنم ایک پنجابی ہندو کی سرسو آتھی کی تیو ترکرمہ پریوار میں ہوا تھا جو مول روز سے آم اٹھ سن کی پنجاب کے روح نے والے تھے پریوار کی مومبئی میں ہندی فیلم کی اُج سن 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 دیو گن نے پیتا ویرو دیو گن ایک 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 کریو گرافر اور ایک سن فیلم کی نیرمتہ تھے اور اُن کی ما وینا ایک فیلم نیرمتہ ہے اُن کے چچیرے بھائی اور نیل دیون ایک فیلم کا نیرمتہ اور پٹھٹا لے خن ہے دیو گن نے جو کے سیلور بیچ ہائی اس کو سن سن کیا اور پھر میٹھی بھائی کی کالے سے پڑھائی کی دیو گن نے عبینیتری کا ریشمہ کپور کے ساتھ جیگر کا فیلم مکان کرتے سمیں ایک ریشتہ شروع کیا حالاکہ اس جو پرامپاری کی مہاراشتی یعن کی ہندو سمہاروں میں سارڈی کی دپنتی کے دو بچے ہے ان کی بیٹی نیانسر کا جنم دو جتیل میں ہوا تھا دیو گن اور کاجون نے گمبھیر بیماری کی سستی میں اپنے نوز جات بیٹے کے گورنال رتر اور اُتروں کو سٹیم سیل کو ستروت کروپ میں کر کرنے کے لئے سنگری کیا اگست و جنو میں دیو گن نے اپنی پریوار کے انور پر اپنے اپنام کا دیو گن کی ورطنی کے بدل کر دیو گن کر دی وہ ایک سر ہندو ہے جو برموکتہ سے روندراج پہن تے جو آنائی دھم کی وصحیو کو ساتھ ان کی فرموں میں دیخائی دیتا ہے دیو گن بالی ان کی پہلی سکس تیار تھے جن کے پاس سوٹنگ لوکیشن کی پروموشن اور پرویشنل ٹریب کے لئے ٹرانسپورٹ کے لئے ایک پرائیویٹر جیٹ تھا نائی سے ایک آنمی میں جیسے ہی دیو گن نے فیلم کو او دھو میں پرویشن کیا کہ انہوں نے اپنے منج کا نام اپنے جنم کا وشال سے بدل کر آجائی کر لیا کیونکہ ایک ہی سمائے میں منوج کمارن کے بیٹے سہید کئی آنائی ابھی نیتاو کو لنج کیا گئے تھا انہوں نے پھول کاٹے میں اپنے پیشیور کریئر کی شروع کی اور 37 پروش کی پرپارن کے لیے فیل فیر پرشکار پرپار کیا انہوں نے مغو کے ساتھ سا احبی نائک کیا کہ اپنی شروع دوسیو میں دیو گر نے دو موٹر سائیکل کو بیچ سنت لنج بنا تے ہوئے ایک وی بھا جن کی اگلی فیلم جی غر 19 س بان بی تھی جو کریشما کپور کی 100 احبی نیت بالیون مرسل کی آٹ فیلم تھی یا دیو والی کی سپتار پر ریلیج ہوئی اور بکس آفیس پر سات کڑوڑ لے کر اس ورس کی سات وی سب سے آدھی کمائی کرنے والی فیلم بان گئی 19 تیران میں دیو گر نے دل ہے بی ٹاب میں آفی نیت کیا جو ایک پیم تیرکون اور بدلہ جیسے کی رومانٹک ویسائیوں کو بارے میں ایک فیلم تیج جی اس کے بعد انہوں نے دیوائی سکتی اور فیل سنگری میں جو دو پیتاو کو بچ دوسمنی کی کہانی ہے اس کے بعد دیوگر نے دیپک بھارے کے ساتھ کام کیا انہوں نے ایک سنگ فیلم کی ایک ہی راستہ کا نیردیشن کیا اور دیپک پاور کے ساتھ جنہوں نے فائل ایلیٹ فارم کی نیردیشن کیا کہ اس ورس انہ ریلیج کی سکتی مان دھنوان اور بیدر دی تھی 1994 میں دیوگر نے ہی بھارے بھارے کی رومانٹی ایک سنگ فیلم کی دل والے میں اہی انہوں نے عرون سکسی نا کی بھومی کی نی بھائی جو بیدری کے روپ سے وکلان کی ویتی تھا یہ فیلم سال کی دس وی سب سے جی ایک کم آئی کرنے والی فیلم